کوروتی دیوار سے ٹھیک لگا کر نیم دراز ہو گئی شازیب اس کے نزدیک ہی بیٹھ گیا جبکہ اصل کونر شمشیر سنگھ کوروتی کی ہمشکل لڑکی شیری کے ساتھ دوسرے گوشے میں بیٹھا انہی کی جانب دیکھ رہا تھا کیا خیال ہے؟ کیا کہتی ہو تمہیں اس شرط کے بارے میں؟ شازیب نے کوروتی سے پوچھا میرا تو دماغ ماوف ہو گیا ہے کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کروں اگر گرو داس ہمیں قتل کرنا چاہتا ہے تو میرا خیال ہے کوروتی ہمارے پاس بچاؤ گا کوئی ذریعہ نہیں میں بھی یہی سوچ رہی ہوں کہ گرو داس سے بات کر کے یہ کیسے پتہ لگایا جائے کہ وہ ہم سے کیا چاہتا ہے واقعی معاملہ بے حد الجا ہوا ہے دیکھ لیتے ہیں ابھی جلدی کیا ہے جیسی بھی صورتحال ہوئی اس کے مطابق کریں گے شازیب نے اس وقت کونر کو کچھ نہیں بتایا وہ بھی غالباً سونے کے لیے لیٹ گیا تھا کوروتی شازیب کے قریب ہی دراز ہو گئی تھوڑی دیر بعد وہ بھی گہری نینٹ سو گئی البتہ شازیب جاگ رہا تھا اور دل ہی دل میں کئی باتیں سوچ رہا تھا دادی امہ اس کے بھائی بھابی ہمشکل اور ان کے ساتھ ہونے والی ہنگامہ خیزیاں دوسری صبح یہ لوگ جاگ گئے تو بدن بھوک سے نڈھال تھے لیکن اس وقت ان کے ساتھ مہربانی کی گئی صبح کا ناشتہ بہت شاندار تھا تمام قصر پوری کر دی گئی چاروں ہی سامنے بیٹھ گئے کمر ناشتے کے بعد بولا میرا خیال ہے تم لوگوں نے کوئی نہ کوئی فیصلہ کر دیا ہوگا کوروتی کا کہنا ہے کہ تم پر بلکل بھروسہ نہیں تو ٹھیک ہے ہمارا تو جو کچھ ہوگا لیکن میں ایک بات صاف کہہ دے رہا ہوں اب اگر میری ملاقات گرو دا سے ہوئی تو میں صاف کہہ دوں گا کہ یہ کوروتی ہیں شیری کے اصلی شکل میں انہیں دکھا دوں گا تو صورتحال واضح ہو جائے گی تم مجھے اس سے نہیں روک سکتے شازیب نے کوئی جواب نہیں دیا ناشتے سے فارغ ہوئے زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ بہت سے سپاہی اندر داخل ہو گئے اور انہوں نے ان چاروں سے چلنے کے لیے کہا تھوڑی دیر کے بعد وہ چاروں پھر کل والے کمرے میں موجود تھے گرو دا سامنے دیکھ کر مسکر آیا اور پھر کونور شمشیر سنگھ کی طرف رکھ کر کے بولا کمر یہ بات تو میری سمجھ میں آگئی ہے کہ اصل کمر شمشیر سنگھ تم ہی ہو لیکن ان دونوں کے درمیان فیصلہ کرنا باقی ہے ان میں سے اصل کوروتی کون ہے تم یہ کیسے کہہ سکتے ہو کہ اصل کمر میں ہوں بڑی معمولی بات ہے تمہارے جسم پر زخموں کے نشانات ہیں جو ہمارے لگائے ہوئے ہیں اور اس آدمی کے بدن یا چہرے پر ایک بھی زخم نہیں اس سے بڑا ثبوت اور کیا ہو سکتا ہے گرو داس نے کہا اور کمر شمشیر سنگھ دانت پیس کر خاموش ہو گیا تب گرو داس نے کوروتی اور شیری کو اپنے سامنے بلایا اور پھر آہستہ سے بولا بہتر یہ ہے کہ تم لوگ مجھے خود ہی بتا دو کہ اصل کوروتی کون ہے تاکہ میں کام کی بات کر سکوں کوروتی نے کہا اصل کوروتی میں ہوں اس کے ساتھ ہی شیری بول پڑی نہیں یہ جھوٹ کہتی ہے اصل کوروتی میں ہوں کمر شمشیر کے چہرے پر مسکراہت کھیل رہی تھی حالانکہ اس نے شازیب کو دھمکی دی تھی کہ وہ اصل کوروتی کا حوالہ دے دے گا لیکن اس وقت اس کی ساتھی شیری نے اس کی یہ بات غلط ثابت کر دی اس کے چہرے کی مسکراہت یہ بتاتی تھی کہ یہ تمام اسی کا منصوبہ ہے دیکھو تم دونوں سن لو کہ تم میں سے جو کوروتی ہے اس کی زندگی ممکن نہیں اگر میں چاہوں تو تم دونوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہوکے کتوں کے سامنے ڈال دوں اگر یہ مجھے پتا چل جائے کہ تم میں سے اصل کون ہے تو ہو سکتا ہے کہ تم سے کام کی بات کر کے تمہاری زندگی بخش دوں بہتر یہ ہی ہے کہ تم دونوں آپس میں فیصلہ کر دو اور مجھے صورتحال سے آگاہ کر دو میں تم سے کہہ چکی ہوں کہ اصل کوروتی میں ہوں شیری نے کہا نہیں اصل کوروتی میں ہوں شیری کے بعد کوروتی نے کہا اور گرو داس پریشان نگاہوں سے ان دونوں کو دیکھنے لگا تھوڑی دیر تک گرو داس ہوں دونوں کو دیکھتا رہا پھر اس نے خود پر کابو پاتے ہوئے کسی قدر پرسکون لہجے میں کہا ٹھیک ہے تھوڑا سے انتظار کر دو میں نے تو چاہا تھا کہ تم سے سودے بازی کر لی جائے اور تمہارا کام بھی بن جائے لیکن تم دونوں موت کو گلے لگانے کے لئے تیار ہو تو پھر میرا کیا دوش جاؤ انہیں لے جاؤ اور بند کر دو شام کو ہم ان کا فیصلہ کر دیں گے اس کے بعد ان لوگوں کو دوبارہ اسی قید خانے میں پہنچا دیا گیا ماحول میں گھٹن سی تھی کوروٹی نے ڈھال ہو کر شازیب کے قریب بیٹھ گئی یہ تو واقعی زندگی کا عذاب ہو گیا پتہ نہیں تقدیر میں کیا لکھا ہے گرو داس سے ملاقات کے سلسلے میں یہ سوچا تھا کہ شاید اس کے قبضے میں جانے سے کوئی کام کی بات معلوم ہو سکے لیکن اس کی زبان کچھ اوری ہے کیا ہم نے یہاں کرگلتی کی ہے شازیب سمجھ میں نہیں آتا کوروٹی اتنا فاصلہ تیہ کرنے کے بعد ہم یہاں پہنچے خیال یہی تھا کہ گرو داس نے کوروٹی کے حصول کے لیے وشال سنگھ کو جتنی بڑی رقم کی پیشکش کی تھی اس کے بعد ہماری دستیابی اس کے لیے بڑی اہم ثابت ہوگی لیکن یوں لگتا ہے کہ کونر شمشیر سنگھ نے یہاں آ کر سارا کھیل خراب کر دیا ہے ویسے بھی یہ سوچنا ہے کہ شمشیر سنگھ اس لڑکی کو کوروٹی بنا کر یہاں کیوں لائا وہ بہت گہر آدمی ہے میں خود اس سے دھوکہ کھا چکی ہوں میں نے تمہیں بتایا تھا کہ وہ میری جنم کنڈری لے کر فرار ہو گیا اور اس کے بعد مجھے اس کا پتہ نہیں چل سکا جبکہ اس سے پہلے نہ جانے اس نے مجھے کیسی کیسی باتیں کہیں پیچارہ سیزار اور اس کی بہن سیسیل بھی اسی چکر میں ماری گئی خیر پرانی باتیں دہرانے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کیا کیا جائے فیلحال تو ہم قیدی ہیں گرودا سے اگر براہ راست بات کی جائے اور یہ تمام باتیں اس پر ظاہر کر دی جائیں تو اس کے کیا نتائج ہوں گے اس کا بھی کوئی اندازہ نہیں مجھے تو یوں لگتا ہے شازیب جیسے میں تمام زندگی ایسے ہی رہوں گی اور اپنے بارے میں کبھی نہیں جان سکوں گی پتہ نہیں دل میں کیسے کیسے خیالات آتی ہیں کوروتی جملہ دھورا چھوڑ کر خاموش ہو گئی اس کے بعد اس نے کوئی بات نہیں کی شازیب بھی خیالات میں ڈوب گیا صبح ہو گئی اور پھر پورا دن گزر گیا اس دوران کوئی خاص بات نہیں ہوئی ان کے لئے کھانا برابر آتا رہا رات ایک بار پھر گروداست کی طرف سے بلاوایا لیکن اس بار شازیب اور کوروتی دونوں کو بلائے گیا یہ لوگ گروداست کے پاس پہنچ گئی وہ اس بار ایک نشستگاہ میں بیٹھا تھا اور اس کے چہرے پر شدید جھنجلاہٹ کے آثار تھے تم لوگوں نے آپس میں کوئی فیصلہ کر دیا ہوگا میں کب تک تمہارا انتظار کروں بلاخر مجبور ہو جاؤں گا تو تم سب کو قتل کر دوں گا تاکہ نہ رہے بانس نہ بجے بانسری کوروتی نے گروداست کی طرف دیکھا اور بولی گروداست اگر تم یہ بتانا پسند کرو کہ تمہارا مقصد کیا ہے تو ہو سکتا ہے ہم تمہاری مدد کریں پہلے تم مجھے یہ یقین دلا دو کہ تم اصل کوروتی ہو ہاں میں اصل کوروتی ہوں کوروتی نے غالباً اپنے طور پر کوئی فیصلہ کر دیا تمہاری الفاظ کافی نہیں اگر تم اصل کوروتی ہو تو وہ لڑکی کون ہے یہ جاننا تمہارا کام ہے گروداست لیکن میں تم سے دو ٹھوک بات کرنا چاہتی ہوں مجھے بتاؤ میں کون ہوں میرے ماتھا پیتا کون ہے میں نے بھرت چند کے ہاں پرورش کیوں پائی مجھے یہاں سے اغواہ کیوں کیا گیا یہ ساری باتیں اگر تم مجھے بتا سکتی ہو تو بتا دو اس کے بدلے میں تم جو کچھ کا ہوگی میں تمہیں دینے کے لئے تیار ہوں گروداست انداز میں ہسنے لگا یہ تمام باتیں تو مجھ سے وہ لڑکی بھی کر چکی ہے جو کونہر شمشیر کے ساتھ ہے تم مجھ سے جنم کنڈلی کی بات کرو تمہاری جنم کنڈلی کہاں ہے وہ شمشیر سنگھ کے پاس ہے کوروتی نے جواب دیا اور گروداست شازیب کی طرف متوجہ ہو گیا کیوں کونہر تم کیا کہتے ہو اس پارے میں بھائی میں تم سے پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ میرا نام کونہر شمشیر سنگھ نہیں رمیش سے نہ ہے اور میرے ان واقعات سے صرف اتنا ہی تعلق ہے کہ میں کوروتی کے باڈی گارڈ کی احسیت رکھتا ہوں تم سب فریب کر رہے ہو لیکن میں تمہارے فریب کا پردہ چاک کر دوں گا آخری بار تم سے کہہ رہا ہوں کہ جنم کنڈلی میرے حوالے کر دو اور ساتھ ہی اصل کوروتی بھی ورنہ تم لوگوں کے حق میں بہتر نہیں ہوگا میں نے تمہیں اس وقت اسی لئے تکلیف دی تھی میں چاہتا ہوں کہ میرے ہاتھوں تمہارے ساتھ کوئی سخت تسلوک نہ ہو لیکن شرط یہ ہی ہے کہ تم اس سلسلے میں خود بھی مجھ سے تعاون کرو اس نے ایک بار پھر انہیں قید خانے میں بھیجنے کا حکم دے دیا شمشیر سنگھ اور شیری بلکل مطمئن تھے انہیں ذرا بھی تشویش نہیں تھی کہ ان دونوں کے گروداس کے پاس جانے سے ان پر کوئی اثر پڑ سکتا ہے شازیب نے اس بات کو خاص طور پر نوٹ کیا کمر شمشیر سنگھ نے ایک بھی سوال نہیں کیا کوروت ہی کہنے لگی یہ بہت مطمئن معلوم ہوتا ہے کیا خیال ہے اس سلسلے میں ہمارے ہاتھوں میں تو کوئی بات نہیں رہی غالباً اس نے کچھ اس طرح کی کاروائیاں کی ہیں کہ گروداس بلکل بکھلا کر رہ گیا ہے میرے انکشافات بھی اس کے لئے حیرت انگیز نہیں تھے میں تو سوچ رہا ہوں کہ اس وقت تمہاری مشکلوں کا حل اسی شخص کے پاس ہے خود میرا بھی یہی خیال ہے کوروتی نے جواب دیا میں جانتا ہوں کہ گروداس نے تم لوگوں سے کیا سوالات کی ہوں گے اور تم نے اس کا بھی اندازہ لگا لیا ہوگا کہ ہم سے الگ ہٹ کر بھی تم اسے اپنے آپ سے متاثر نہیں کر سکتے بہتر یہ نہیں ہوگا کوروتی کہ آپ میرے ساتھ ہی تعاون کریں اس کے باوجود میری طرف سے اجازت ہے کہ اگر آپ اپنے طور پر کچھ کرنا چاہیں تو کر سکتی ہیں لیکن اگر مجھ سے تعاون کے بارے میں فیصلہ کر لیں تو پھر میرا ساتھ دیں شمشیر سنگھ جب تک تم مجھے جنم کنڈلی کے بارے میں نہیں بتاؤ گے میں تم سے کوئی تعاون نہیں کروں گی تمہیں اندازہ ہے کہ تم نے میرے اعتماد کو دھوکہ دیا تھا بہت سے اندازہ آپ نے میرے بارے میں قائم کیوں ہوں گے کوروتی اور بہت سے میں نے دوسروں کے بارے میں کیے تھے بدقسمتی تو یہی ہے کہ جنم کنڈلی میرے ہاتھ سے نکل گئی اگر وہ میرے پاس ہوتی تو شاید اس وقت تک میں اپنے مقاسد کی تکمیل کر چکا ہوتا وہ ڈینیل مارکو کے آدمیوں نے اڑالی تھی تم بکواس کرتے ہو ڈینیل اتنا بے وکوف آدمی نہیں معلوم ہوتا کہ جنم کنڈلی کے حصول کے بعد بھی وہ کوئی کاروائی کرتا اس نے مجھ سے یہی کہا ہے کہ جنم کنڈلی اس کے پاس نہیں بکواس کرتا ہے اس کا پلین کچھ اور ہوگا باہر طور میں آپ کو کیسے اتمنان دلاؤں یہ میرے باس کی بات نہیں تم نے شیری کو کاروائی کیوں بنا ڈالا میں نہیں جانتا کہ جنم کنڈلی گرو داس تک پہنچی ہے یا نہیں اور گرو داس کے پاس آنے کے لئے کاروائی کا سہارا ضروری تھا یہاں آ کر مجھے اس بات کا یقین ہو گیا کہ جنم کنڈلی اس کے پاس بھی نہیں اور وہ بھی اس لئے بھٹک رہا ہے تو پھر اب کیا کرنا ہے فیلحال کچھ نہیں کیا جا سکتا آپ مجھ سے تعاون کریں تو میں آگے قدم بڑھا دوں میرے ساتھ تو یہ مشکل ہے کہ جب جنم کنڈلی میرے پاس تھی تو آپ نہیں تھی اور اب آپ میرے پاس تھے تو جنم کنڈلی نہیں تاہم میرے پاس کچھ ایسے ثبوت موجود ہے جن کے ذریعے میں وہ کام کر سکتا ہوں جو آپ کے باس کی بات نہیں اس کے لئے تم مجھ سے کیا چاہتے ہو کوروائی نے پوچھا تعاون مکمل تعاون لیکن اس قید خانے میں تم سے تعاون کرنا بھی تو بے معنی ہے میں نے کہا نا ہم انتظار کر رہی ہیں اگر آپ ہمارا ساتھ دینے کے لئے تیار ہو جائیں تو ہم لوگ ساتھ ہی یہاں سے نکل جائیں گے اس بات پر آپ بھروسہ رکھیں کہ ہمارا بال بھی بکا نہیں ہوگا گروہ داس کسی قیمت پر ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا کیونکہ اس میں خود اس کا بھی نقصان ہے باقی راہ یہاں سے نکلنے کا مسئلہ تو میں مطمئن ہوں وہ شخص آج نہیں تو کل میرے پاس آئے گا جس نے مجھے پہلے فرار کرایا تھا کورواتی گردن جھکا کر کچھ سوچنے لگی شازیب سے وہ پہلے ہی مشورہ کر چکی تھی اور اب بھی سلسلے میں مزید کوئی بات نہیں رہ گئی تھی چنانچہ اس نے تھنڈی سانس لے کر کہا ٹھیک ہے میں اپنے بارے میں جاننا چاہتی ہوں اس سے زیادہ میری اور کوئی خواہش نہیں ہے کونر اس لئے اگر تم اس بات کا وعدہ کرو کہ یہاں سے نکلنے کے بعد میرے تعاون سے تم اپنا مقصد حل کر کے مجھے میری منزل تک پہنچا دوگے تو میں تمہارے ساتھ ہر طرح کا تعاون کرنے کے لئے تیار ہوں یہ پیشکش تو میں نے پہلی آپ کو کی تھی اگر اس وقت آپ اس کے لئے تیار ہو جاتی تو میرا خیال ہے درمیان کے لوگ ہمارے راستے نہیں کار سکتے تھے اس وقت آپ نے ایک بے مقصد زد کی تھی ٹھیک ہے اس وقت کی بات اس وقت رہی اب جو کچھ میں کہہ رہی ہوں اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے بلکل ٹھیک ہے آپ اتمنان سے ہمارے ساتھ رہیں میں جب ایک بات دعوے سے کہہ رہا ہوں تو آپ کا بھروسہ رکھنا چاہیے اس کے بعد ان سب کے درمیان تعاون کا معایدہ تیپ آ گیا اور سب یکجہ ہو گئے شیری عموماً خاموش رہتی تھی کمگو لڑکی تھی اور کسی قدر سنجیدہ بھی بعض وقت یوں محسوس ہوتا جیسے وہ ان تمام معاملات سے اکتائی ہوئی ہے لیکن زبان سے کچھ نہیں کہتی بہرحال دو دن گزر گئی تیسری رات جو شخص ان کے لئے کھانا لے کر آیا وہ اجنبی تھا اور تنہا ہی تھا اندر داخل ہونے کے بعد اس نے جلدی سے کھانے کے برطن رکھے اور کنور شمشیر سنگھ کے پاس پہنچ گیا کنور میں یہاں موجود نہیں تھا میں گروداس کے کام سے کہیں گیا ہوا تھا یہاں آ کر معلوم ہوا کہ تم دوبارہ ہاں بس ایسا ہی ہوا ہے بدقسمتی مجھے دوبارہ ان کے چنگل میں لے آئی میں زیادہ دور نہیں نکل سکا تھا اور اس کی بنیادی وجہ ایک غلطی تھی کیا اجنبی نے پوچھا ہمارے پاس گھوڑے نہیں تھے اور ہم پیدل زیادہ دور تک نہیں نکل سکے اجنبی نے اس دوران شازیب اور کورواتی کو دیکھا بری طرح انچھل پڑا یہ دونوں کون ہیں ہمارے ہمشکل یہ کہاں سے آئے بس یہ بھی ہماری طرح پھنس گئی ہیں بیچارے اب تم یہ بتاؤ کہ ہمارے فرار کے لیے مزید کیا کر سکتے ہو میں صبح واپس آ گیا تھا اور آتے ہی مجھے پتہ چل گیا کہ آپ دوبارہ ان کے قبضے میں آ گئی ہیں آپ کا یہاں سے نکل جانا بہت ضروری ہے ورنہ یہ سب میرے لیے بھی مصیبت کا باعث بن سکتا ہے چنانچہ سارا دن میں اسی کوشش میں مصروف رہا ہوں کہ اس بار آپ کو اس طرح نکال لوں کہ آپ دوبارہ ان کے ہتھیں نہ چڑھ سکیں میں جانتا تھا کہ تم کتنے سمجھدار آدمی ہو کمر شمشیر سنگھ نے فقریہ لہجے میں کہا پھر بولا لیکن اب تم نے یہ اندازہ لگا لیا ہو گیا کہ فرار ہونے والے دو نہیں بلکہ چار لوگ ہیں کاش یہ بات مجھے پہلے سے معلوم ہوتی لیکن آپ چنتہ نہ کریں ان لوگوں کے لیے بھی گھوڑوں کا بندبست کر دیا جائے گا تو پھر ہمیں کیا کرنا ہے شام آپ کو کچھ نہیں کرنا آپ آرام سے بیٹھے رہیے میں آپ کو وقت مکررہ پر آ کر اطلاع کر دوں گا چار گھوڑے تیار رکھنا میرا خیال ہے اس بار ہم کسی دوسری طرف نکل جاتی ہیں ہاں مہاراج بہتر تو یہ ہے کہ اس بار پریم نواز چلے جائیں پریم نواز جانے والے راستے کی طرف ان کی توجہ نہیں جائے گی کیونکہ وہ بہت دشوار گزار ہے اور پہاڑوں سے گزرتا ہے کوئی بھی سمجھدار آدمی اس طرف کا رخ نہیں کر سکتا ٹھیک ہے میں اسی طرف چلا جاؤں گا شمشیر سنگھ نے کہا اس کے بعد شیام چلا گیا شمشیر سنگھ مسکراتی نگاؤں سے شازیب کی طرف دیکھنے لگا پھر بولا تم نے دیکھا جو کچھ میں نے کہا تھا وہ غلط نہیں تھا شازیب نے کوئی جواب نہیں دیا ظاہر ہے کونر کے معاملات اس کی سمجھ سے باہر تھے رات کے تقریباً بارہ بجے ہوں گے جب شیام باپس آ گیا اس کے پاس کچھ سامان تھا جو ایک پوٹلی میں بندہ ہوا تھا وہ سامان اس نے کونر شمشیر کو دیتے ہوئے کہا آئیے مہراج سمیں ہو چکا ہے تمام کام ٹھیک کر لیے ہیں بلکل اس بار شیام دھوکہ نہیں کھائے گا کونر نے کچھ نہ کہا شیری اور کوروٹی کھڑی ہو گئی پھر وہ چاروں قید خانے سے باہر نکلائے دروازہ کھلا ہوا تھا لیکن قید خانے کے اس راستے کی جانب سفر نہ کیا گیا جدر سے گزر کر گرو داس کے پاس جائے جاتا رہا بلکہ شیام انہیں لیے ہوئے ایک بگلی رہداری کی جانب چل پڑا یہ رہداری باگ کے اکبی گوشے میں ختم ہوتی تھی اور یہاں سے ان لوگوں کو دیوار عبور کرنی پڑی شیام ان لوگوں کے ساتھ ساتھ ہی تھا دیوار کے دوسری جانب چار گھوڑے موجود تھے جن پر زینے کسی ہوئی تھی شازیب نے ان لوگوں کو آخری بار پر نام کیا اور اس کے بعد انہوں نے اپنے گھوڑوں کے لگا دی شازیب کے تصور میں بھی نہیں تھا کہ یہ کام اتنا آسان ہوگا وہ سب کنور شمشیر سنگھ کی رہنمائی میں آگے بڑھتے رہے تاریخ رات چاروں طرف مسلط تھی کتے بھونک رہے تھے یہ لوگ اس طرح گھوڑے آگے بڑھا رہے تھے کہ گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز بھی سنائی نہ دے ویسے مضبوط توانا گھوڑے تھے شازیب نے کوروتی سے گھوڑ سواری کے بارے میں پوچھا تو اس نے گردن ہلاتے ہوئے کہا ہاں میں بہترین گھوڑ سوار ہوں شہری بھی بڑے آرام سے گھوڑے کی پشت پر بیٹھی ہوئی تھی یہ لوگ بے آواز چلتے ہوئے بل آخر بستی کے آخری سیرے پر آگئے اور جب بستی کا آخری مکان بھی پیچھے رہ گیا تو کنور شمشیر سنگھ نے ان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا بس اب تیز رفتار ہی ہماری مشکل حل کر سکتی ہے چنانچہ سب نے گھوڑوں کو ایر لگا دی کنور شمشیر سب سے پیچھے تھا اس نے ایک سید متین کر دی تھی چنانچہ عورتوں کی دونوں طرف سے ہی فاظت کی جا رہی تھی شہزیب آگے آگے اپنا گھوڑا دوڑا رہا تھا اور اس کوشش میں تھا کہ ان لوگوں سے زیادہ دور نہ نکلنے پائے شہزیب کے لئے عجیب و غریب صورتحال تھی کار تو چلائی تھی لیکن گھوڑ سواری کی زیادہ مشک نہیں تھی اس لئے اپنے آپ کو گھوڑے کے پوشت پر جمانے کے لئے بڑی محنت کرنا پڑ رہی تھی یہ لوگ انچے انچے ٹھیلے عبور کرتے رہے کھائیوں میں بھی اترنا پڑا اور گڑھوں سے بھی گزرنا پڑا واقعی بڑا ہولناک سفر تھا بعض جگہیں تو ایسی تھی کہ گردن گھوما کر دیکھا جاتا تو دل کی حرکت بند ہونے لگتی ایک طرف بلندو بالا پہاڑ دوسری طرف اتنی گہری کھائی کہ نیچے زمین نظر نہیں آتی تھی اور دلچسپ بات یہ کہ جس راستے پر گھوڑے دور رہے تھے وہ زیادہ سے زیادہ تین فٹ چوڑا تھا اور اس کے کنارے بلکل سپارٹ تھے گھوڑے کا کوئی بھی پاؤں غلط پڑتا تو وہ اپنے آپ کو سوار سمیت گہرائیوں میں گرنے سے نہیں روک سکتا تھا شازیب خوف کی وجہ سے آنکھیں بند کے ایک گھوڑا دوڑا رہا تھا خدا خدا کر کے یہ راستہ ختم ہوا اور اس کے بعد میدان آ گیا جس کے انتہائی سرے پر درخت تنظر آ رہے تھے گویا اب جنگل شروع ہونے جا رہا تھا یہ لوگ میدان میں دورتے رہے پھر درختوں میں داخل ہو گئے جنگلوں کے درمیان گھوڑوں کا سفر بے حد دشوار گزار تھا شازیب نے گھوڑے کی رفتار سوست کر لی وہ سب اس کے نزدیک آ گئے شازیب نے کونور شمشیر سنگھ سے پوچھا جس طرف تم جا رہے ہو کیا وہاں جانے کے لیے کوئی باقاعدہ راستہ نہیں ہے اول تو باقاعدہ راستہ نہیں ہے لیکن دوسری بات یہ ہے کہ میں اس طرف جا بھی نہیں رہا شام لاکھ میرا وفادار سے ہی لیکن مار کے آگے بھوت بھاگتا ہے اگر کہیں گرو داس کو شبہ ہو گیا کہ ہمارے فرار میں اس کا ہاتھ ہے تو ظاہر ہے کسی نہ کسی طرح وہ یہ بات اگلوا لے گا کہ ہم لوگ کہاں گئے ہیں میں نے اس خطرے کو مدنظر رکھا ہے اور اس طرف نہیں جا رہا جدر شام نے کہا تھا شازیب نے اس کی بات پر غور کیا اور اسے شمشیر سنگھ کی دانشمندی پسند آئی اور اس کے بعد یہ لوگ جنگل میں آہستہ آہستہ آگے بڑھتے رہے صبح کے وقت گھوڑے بلکل ہی تھک گئے تو کونر شمشیر نے گھوڑے کی پوشت چھوڑ دی اس کے نیچے اترتے ہی باقی لوگ بھی نیچے اترائے شازیب نے کہا کونر کیا خیال ہے کیام کے لیے یہ جگہ موضوع ہوگی موضوع تو نہیں ہے لیکن گھوڑے بری طرح تھک گئی ہیں اگر ہم ایک دو گھنٹے کا سفر اور کر لیں تو ان پہاڑوں کو عبور کر کے ایک ایسے حصے میں جا نکلیں گے جہاں ایک ندی پڑتی ہے ندی کے کنارے درخت بھی ہیں علاقہ بلکل سنسان ہے اور آس پاس کسی کے گزرنے کا کوئی امکان نہیں تو پھر کیوں نہ گھوڑوں کا یہ سفر بھی کر لیا جائے تاکہ ندی کے قریب پہنچ کر آرام سے وقت گزارا جائے ورنہ یہاں تھوڑی دیر کے بعد سورج سروں پر پہنچ جائے گا تو پہاڑ تامبی کی طرح تپنے لگیں گے تم بلکل ٹھیک کہتے ہو تمہیں راجبوتانہ کے بارے میں کیسے معلومات حاصل ہیں کچھ نہیں بس یہاں کا ماحول دیکھ چکا ہوں یہ لوگ بہ مشکل گھوڑوں پر بیٹھ کر آگے بڑھے گھوڑے واقعی اب جگہ جگہ اڑ رہے تھے لیکن کسی نہ کسی طرح انہیں مار کر بلاخر یہ لوگ اس میدان کو بور کرنے میں کامیاب ہو گئے جو انچے نیچے چٹانی ٹھیلوں سے ڈھکا ہوا تھا اور اس کے بعد جب یہ لوگ ایک بلندی سے گزر کر دھلان پر پہنچے تو وہ ندی نظر آگئی جگہ جگہ گھاس نظر آ رہی تھی گھوڑے گھاس دیکھ کر تیزی سے اس کی جانے بڑھے ندی کے قریب پہنچ کر ان لوگوں نے گھوڑوں کو آزاد چھوڑ دیا اور خود درختوں کی چھاؤں میں لیٹ کر گہری گہری سانسے لینے لگا کوروٹی اور شیری کی کیفیت بھی ان دونوں سے مختلف نہیں تھی ندی کے کنارے کچھ دیر آرام کرنے اور کھانا کھانے کے بعد یہ لوگ سفر کے اگلے حصے کے لیے تیار ہو گئے لیکن کونر شمشیر سنگھ زمین پر ہی پڑا رہا شازیب نے اس کے بازو پر ہاتھ رکھا تو اس نے آنکھیں کھول دی میں سخت بیمار ہوں میرا پورا بدن بے جان ہو رہا ہے وہ کانپتی ہوئی آواز میں بولا کونر شمشیر سنگھ ہمیں حمد سے کام لینا ہوگا یہاں تو تمہارا کوئی علاج بھی نہیں ہو سکتا مجھے بتاؤ آس پاس کوئی بستی ہے میں تو ان علاقوں سے بالکل نواقف ہوں ہاں دریا کے کنارے ہم تقریباً دو مل چل کر دریا بور کریں اور تقریباً تین چار مل کا سفر تیہ کر لیں تو ہمیں بستی رجنی مل جائے گی رجنی اچھی خاصی بستی ہے اور میرا خیال ہے ہمارے لئے محفوظ بھی کیونکہ اس طرف ان لوگوں کا کوئی عمل دخل نہیں دریا کے کس سمت سفر کرنا ہوگا ہمیں بائن سمت اس نے جواب دیور شازیب نے گردن ہلا دی یہ بات شازیب نے احتیاطاً پوچھ لی تھی کہ اگر کہیں کونر شمشیر سنگھ کی حالت زیادہ بگڑ جائے تو کم از کم اسے کسی بستی تک پہنچا تو سکے اس وقت شمشیر سنگھ ان کے لئے خاصی اہمیت اختیار کر گیا تھا چنانچہ اس کی حفاظت بھی ضروری تھی وہ اسی طرح پڑا رہا شازیب نے اور کوروٹی نے بھی اس کی تیمارداری کی اور شیری تو اس کی دوست اور محبوبہ تھی شمشیر سنگھ کو بخار نہیں تھا لیکن وہ مسلسل کراہے جا رہا تھا اور اس کی حالت خاصی خراب محسوس ہو رہی تھی تیئے کیا گیا کہ رات یہیں گزار دی جائے اس حالت میں شمشیر سنگھ سفر نہیں کر سکتا رات کو تھوڑا بہت کھانا کھایا گیا جو اب ختم ہونے کے قریب تھا شمشیر سنگھ نے کچھ نہیں کھایا اس کے ہونڈ خوش کتھے اور آنکھیں چڑی جا رہی تھی اس کی اس کیفیت کو دیکھ کر ان لوگوں کو تشویش ہوتی رہی کافی رات گئے تک یہ لوگ جاگتے رہے اور اس کے بعد آنکھیں جھبکنے لگی کوروتی پہلے سو گئی اور اس کے بعد شازیب کی بھی آنکھ لگ گئی رات کے کسی پہر شازیب کے کانوں نے ایک چیخ سنی اور وہ ہر بڑا کر اٹھ پیٹھا چیخ دوبارہ سنائی دی شازیب نے آنکھیں پھاڑ کر دیکھا تو اسے احساس ہوا کہ کوئی گڑبر ہے پھر چیخ پر گوھر کیا تو وہ کوروتی کے علاوہ کسی اور کی آواز نہیں تھی شازیب وحشت زندہ انداز میں کھڑا ہو گیا ایک عجیب وغریب منظر سامنے تھا کوروتی شمشیر سنگھ کے بازوں میں مچل رہی تھی اور وہ اسے گھوڑے پر بٹھانے کی کوشش کر رہا تھا شازیب کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے دیکھتے ہی دیکھتے ہی شمشیر سنگھ گھوڑے پر سوار ہو گیا پھر اس نے گھوڑے کی پشت پر ہاتھ مارا اور گھوڑے نے زکند لگا دی اسی وقت شازیب ہوش میں آ گیا شمشیر سنگھ کوروتی کو لیے جا رہا تھا شازیب نے تیزی سے پلٹ کر دوسرے گھوڑے کی طرف نظر دھوڑائی لیکن ایک اور منظر نے اس کے عوثان خطا کر دیے شازیب سے کوئی دس گھز کے فاصلے پر ایک گھوڑا مڑا تڑا پڑا ہوا تھا اور شازیب کو بخوبی اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ زندہ نہیں شازیب اس کے قریب پہنچا تو اس نے وہ وحشت زیادہ منظر دیکھا گھوڑے کی گردن پر خنجر پھیر دیا گیا تھا اس سے تقریباً پندرہ گز کے فاصلے پر دوسرا گھوڑا بھی مردہ حالت میں پڑا تھا اور اس کے ساتھ ہی تیسرا بھی شازیب کے عوثان خطا ہو رہے تھے بدن میں سنسلی دور رہی تھی رفتہ رفتہ تمام باتیں سمجھ میں آنے لگی کونور شمشیر سنگھ نے بیمار ہونے کا بہانہ کیا اور نڈھال ہونے کی اداکاری کی اس کے ذہن میں شروع ہی سے یہ منصوبہ تھا کہ کسی طرح کوروتی کو لے کر فرار ہو جائے شازیب نے تیزی سے گھوم کر شیری کو دیکھا وہ بھی دونوں ہاتھ زمین پر ٹکائے بیٹھی تھی اور اس کا موں حیرت سے کھلا ہوا تھا شازیب اس کے قریب پہنچ گیا شیری شمشیر سنگھ کوروتی کو لے گیا شیری گم سم انداز میں شازیب کو دیکھتی رہی اس نے شازیب کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا شازیب نے پھر کہا اور اس نے تینوں گھوڑے بھی ہلاک کر دئیے تاکہ ہم اس کا تاقب نہ کر سکیں تب شیری کی گردن گھومی اور اس نے گھوڑوں کی لاشوں کو دیکھا دوسے لمحے وہ موپر ہاتھ رکھ کر رونے لگی رونے سے کام نہیں چلے گا شیری وہ کہاں گیا اور کوروتی کو کیوں لے گیا کیا تم مجھے کچھ بتا سکتی ہو شازیب کا لہجہ عجیب ساتھ تھا شیری نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا بس وہ پھوٹ پھوٹ کر روتی رہی اور شازیب پاگلوں کے سے انداز میں ادھر ادھر ناشتا رہا یہ سب کچھ اس کی توقع کے خلاف تھا شازیب نے اب کسی قدر غسلی نگاہوں سے شیری کی طرف دیکھا اور پھر گھرائے ہوئے لحظے میں بولا آواز بند کرو یہ کیا آدھاکاری شروع کر رکھی ہے تم نے شیری نے دونوں ہاتھ موپر سے ہٹائے اور شولہ بار نگاہوں سے اسے گھورنے لگی تم کون ہوتے ہو مجھ سے بکواس کرنے والے وہ جھلائے ہوئے انداز میں بولی وہ تمہارا ساتھی تھا میں تم پر بھی لانت بھیجتی ہوں اور اس پر بھی لانت بھیجنے سے کام نہیں چلے گا شیری جس طرح وہ کوروٹی کو نکال لے گیا اسی طرح تمہیں بھی نقصان اٹھانا پڑے گا میں کہتی ہوں بکواس مت کرو میں سب کچھ سمجھ چکی ہوں پھر شیری زارو کتا رونے لگی اور شازیب پریشانی سے اس کے نزدیک بیٹھ کر سوچ لو کہ اب ہم یہاں سے آگے کیسے بڑھیں گے کیا تم میری مدد نہیں کر سکتی کیا یہ نہیں بتا سکتی کہ شمشیر سنگو سے کہاں لے گیا ہے جہنم میں شیری بولی جہنم کا راستہ تو جانتی ہی ہوگی تم شازیب نے بھی ترکی بہ ترکی جواب دیا تم بھی اس کے پیچھے چلے جاؤ گھوڑے کے قدموں کے نشانات تو مل ہی جائیں گے تمہیں اس نے پھر جلائے ہوئے انداز میں کہا اور شازیب نے دونوں ہاتھوں سے سر پکڑ لیا مصیبت میں تیرا کیا کروں جہنم رسید ہو جاؤ مجھے تمہاری ضرورت بھی نہیں سمجھے میں اپنا بچاؤ خود کر لوں گی نہ بچ سکی تو مر جاؤں گی مگر میں تمہیں ایسے نہیں چھوڑ سکتا کیا بگاڑ لوگے تم میرا ٹکڑے کر دوں گا تمہارے کیا سمجھی یہی گردن دبا کر ندی میں پھینک دوں گا شازیب نے خونخار لہجے میں کہا اور شیری کسی گدر سہمی میں نظر آنے لگی پھر خوفزدہ انداز میں بولی میرا کیا خصور ہے میں تو خود دھوکہ کھا گئی ہوں وہ پاپی میں سب سمجھ گئی ہوں اچھی طرح جانتی ہوں میں نے پہلے بھی محسوس کیا تھا کہ وہ مجھے دھوکہ دے رہا ہے وہ مطلبی ہے خودگرز ہے وہ جو کچھ بھی ہے لیکن اس کا پتہ بتانے کے لیے صرف تم یہاں موجود ہو پتہ بتانے کے لیے کیا وہ مجھے اپنا پتہ بتا کر گیا ہوگا اگر ایسا یہ ہے تو کیا وہ مجھے نہیں لے جا سکتا تھا کوروٹی تو اس کی ضرورت تھی اور میں میں اس کی محبوبہ ہوں اس کی منگیتر ہوں سمجھے تم لیکن میں اسے اچھی طرح سمجھ گئی ہوں مجھے بھی سمجھا دو تو بہتر ہوگا تم کیوں میرے کان کھائے جا رہی ہو تمہارا جو دل چاہے کرو میں خود مصیبت زیادہ ہوں بہتر ہے دریاں میں کود کر خودکشی کرلوں کرلو بھاڑ میں جاؤ مجھے کیا شیری جھلائیو انداز میں بولی اور پھر گھٹنوں میں مو دے کر بیٹھ گئی شازیب پر عجیب سی بیبسی تاری ہو گئی لیکن پھر اس کے اندر ایک اور احساس ہو بھرا ارے واہ یہ تو بڑا اچھا ہوا کوروٹی خود بخود میری زندگی سے نکل گئی اور یہ جھگڑا ختم ہو گیا اب مجھے کیا پڑی ہے کہ اس کے پیچھے پیچھے چکر لگاتا پھروں بہتر یہ ہے کہ یہاں سے کہیں اور نکلا جائے لانت ہے اس علاقے پر لانت ہے کوروٹی پر اور لانت ہے ان سب پر میں کونسا ان سب کے لئے مضرب ہوں یا مجھے کونسی ریاست حاصل کرنی ہے جو میں کوروٹی کے لئے پریشان نہ ہوں چلی گئی جائے جہنمے جائے اب وہ جانے اور کونر شمشیر سنگھ میرا پیچھا تو چھوٹ گیا شازیب سوچتا رہا وہ اس سلسلے میں بہت زیادہ مصیبت پالنے کا قائل نہیں تھا نہ ہی اس کے ذہن میں کوروٹی کے لئے کوئی ایسا خیال تھا بلکہ وہ خود ہی اس بارے میں مختلف انداز میں سوچتی رہی تھی لیکن شازیب سوچ رہا تھا کہ شازیب کا کیا کیا جائے شازیب کافی دیر تک اپنی جگہ لیٹا آنے والے وقت کے بارے میں سوچتا رہا کوروٹی کی تلاش بے مقصد تھی جان بوچھ کر کون مصیبت لے تو دل نظر آ رہی تھی اس نے شازیب کی طرف دیکھتے ہوئے کہا سنو کیا نام ہے تمہارا رمیش جی سنائیے شازیب نے کہا میں شاید غصے میں تمہیں بہت برا بھلا کہہ گئی ہوں اچھا آپ کو یاد ہے شازیب نے تنزیہ لہجے میں کہا مجھ پر تنزنا کرو ذرا گوھر کرو میں نے جس کے لئے اپنی ساری زندگی لٹا دی وہ مجھے کس طرح چھوڑ کر بھاگ گیا بے یار و مددگار اس نے گھوڑوں کو بھی مار دیا کہ ہم اس کا پیچھا نہ کر سکیں لیکن یہ نہ سوچا اس نے کہ اس بیابان میں ہمارا ہوگا کیا ابھی زمین تپ جائے گی آسمان بھی تپے گا تو ہم اتمنان سے اس میں روست ہو جائیں گے کیا روست سمجھ دیو تم میرا مزاک مت اڑاؤ میں بہت پریشان ہوں اچھا چلو ٹھیک ہے نہیں اڑاتا تمہارا مزاک لیکن میں تمہاری کیا مدد کر سکتا ہوں دیکھو تو انسانیت بھی کوئی چیز ہوتی ہے کم از کم انسانی رشتے سے تمہیں میری مدد کرنی چاہیے میں یہ بات جانتی ہوں کہ خود تمہارے ساتھ بھی دھوکہ ہوا ہے اور وہ پاپی کوروٹی کو تمہارے پاس سے چین کر لے گیا جتنے مظلوم تم ہو اتنی ہی میں بھی ہوں ایک بات بتاؤں میں بالکل مظلوم نہیں ہوں بلکہ کونور شمشیر سنگھ نے میرے اوپر احسان کیا ہے کہ مجھے اس مصیبت سے نکال لیا ارے واہ مجھے کیا پڑی ہے کوروٹی سے اور اس کی شناخت سے اب وہ جانے اور کونور شمشیر سنگھ میں تو ایک اجنبی ہوں اپنے معاملات وہ یقینہ ناپس میں تیہ کر سکتی ہیں مگر تم تو اس کے ساتھ تھے اور وہ تم سے بہت معنوس نظر آتی تھی تم اسے ناگہانی کہہ سکتی ہو جب انسان پر برا وقت آتا ہے تو وہ ایسی ہی مصیبتوں میں پھنس جاتا ہے اور پھر برا وقت تو مجھ پر مرکوز ہے اچھا وقت دیکھے ہوئے پتہ نہیں کہ تنا عرصہ گزر گیا تم بھی کافی پریشان معلوم ہوتے ہو پہلے تھا اب نہیں ہوں کیوں اس لئے کہ پریشانی کو کونور شمشیر بھگا کر لے گیا تم اس سے اتنے اکتائے ہوئے تھے اس وقت تک نہیں اکتائے تھا جب تک وہ میرے ساتھ تھی لیکن اب میں احسوس کر رہا ہوں کہ ہماکت کر رہا تھا تاجب ہے میں تو سمجھتی تھی تمہیں اس کے چلے جانے کا بہت دکھ ہوگا اب تم یہ سمجھ لو کہ مجھ اس کے جانے کا دکھ نہیں ہے تو اب کیا کروگے ایش اس نے جواب دیا کہاں جاؤگے جہاں بھی تقدیر لے جائے ویسے تمہارا کیا خیال ہے اس نے بستی کے بارے میں جو کچھ کہا تھا وہ سچ تھا میں کچھ نہیں جانتی میں بھی ان راستوں سے اتنی ہی نواقف ہوں جتنے تم تب یہ ندی کہیں نہ کہیں ضرور جاتی ہوگی ہم اس کے کنارے کنارے چلتی ہیں کہیں نہ کہیں ضرور پہنچ جائیں گے دھوپ بہت تیز ہوتی جا رہی ہے کیسے سفر کریں گے جیسے بھی ممکن ہو سکا شازیب نے جواب دیا کھانے پینے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے تمہیں زیادہ بھوک لگے تو مجھے کھا جانا اور مجھے زیادہ بھوک لگی تو میں شازیب نے جملہ دورا چھوڑ دیا اور شیریہ آہستہ سے مسکرہ دی ویسے تم دلچسپ آدمی ہو خبردار دوبارہ یہ جملہ نہ کہنا میری کھوپڑی آؤٹ ہو جائے گی کیوں وہ بدستور مسکراتی بھی بولی پہلے تم لوگ دلچسپ کہتی ہو پھر پرکشش اور اس کے بعد ارے باپرے نہیں اب میں کسی مصیبت میں پڑھنے کے لیے تیار نہیں دیکھو میرا مزاک مت اڑاؤ کسی بے بس لڑکی پر تمہیں رحم کھانا چاہیے آج تک اس کے علاوہ اور کیا ہی کیا ہے بے بس لڑکیوں پر رحم کھاتا رہا ہوں اور مصیبت میں پھنستا رہا ہوں میری مصیبت کی وجہ صرف اور صرف لڑکیاں ہی ہیں لیکن میں تمہارے لیے مصیبت نہیں منوں گی میں وعدہ کرتی ہوں بس کسی آبادی تک مجھے ساتھ رکھو جہاں انسانوں کی کوئی بستی آجائے تو مجھے چھوڑ دینا دوسری بات نہیں کہوں گی یہ میرا وعدہ ہے پکا وعدہ شازیب نے اسے گھورتے ہوئے کہا ہاں پکا وعدہ میں تو خود دکھی ہوں اپنا گھربار سنسار سب کچھ چھوڑ دیا تھا اس پاپی کے لیے مگر نا جانے کیوں مجھے کچھ دنوں سے یقین ہو چلا تھا کہ وہ خودگرز ہے اور اپنا مطلب نکال رہا ہے بس اور کچھ نہیں تو پھر آؤ چلیں ندی کے کنارے کنارے چلتی ہیں اس طرح پانی کے نزدیک رہے تو دھوپ کی تپش زیادہ محسوس نہیں ہوگی شہری نے گردن ہلا دی اور دونوں چل پڑے دھوپ واقعی تیز تر ہوتی جا رہی تھی لیکن یہ فیصلہ بھی درست تھا کہ ندی کے ساتھ ساتھ چلا جائے تاکہ جب ضرورت پڑے یہ لوگ پانی میں اتر کر اپنے بدن بھی گولیں دھوپ سے بچنے کے لیے ان دونوں نے دو تین بار ایسا ہی کیا پھر نا جانے کتنا سفر تیہ ہو گیا وہ دونوں بری تنہا تھک گئے تھے ان کی طبیعت بھوک کے مارے نڈھال ہو رہی تھی لیکن پھر کچھ ڈھلانوں میں اترتے ہوئے انہیں پھل دار درخت نظر آ گئے اور دونوں ان کی طرف بڑھ گئے اتنی دیر تک پیدل سفر کرتے رہے تھے بدن پھر تھک گئے تھے چنانچہ درختوں کے نیچے نہائید سکون محسوس ہوا پھر پھل توڑ کر کھائے اور ان سے پیٹ بھی بھر گیا شیری ایک درخت کے تنے سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی اس کے چیرے پر مردنی چھائی ہوئی تھی شازیب کو اس پر ترس آنے لگا لیکن اس نے اپنے آپ کو روکا یہ ترس ہی تو مصیبتوں کا باعث بن جاتا ہے اس نے سوچا مہیش میں بہت تھک گئی ہوں کیا ابھی آگے کا سفر کرنا ہے یا رات کو آرام کر لیا جائے ابھی تو رات کافی دور ہے ہاں مگر یہ ہو سکتا ہے کہ آگے ہمیں ایسی جگہ نہ ملے شازیب چند رمے سوچتا رہا پھر تھنڈی سانس لے کر گردن ہلا دی ٹھیک ہے جیسی تمہاری مرضی شیری نے آنکے بند کر لی شازیب واقعی پریشان ہو گیا اگر یہ ندی یوں ہی میدانوں اور سنگلاک چٹانوں کے درمیان سے گزرتی رہی تو کیا ہوگا ہو سکتا ہے آگے چل کر کہیں راستہ رک جائے کیا اسے عبور کر کے دوسرے کنارے کو دکھا جائے لیکن اس سے بھی فائدہ نہیں تھا جہاں تک نگاہ کام کر رہی تھی ویرانہ ہی ویرانہ نظر آ رہا تھا اس ویرانے میں اگر کوئی زیرو شازیب کے ساتھ تھا تو صرف شیری اگر وہ تنہا ہوتا تو شاید زیادہ خوفناک بات ہوتی اس وقت شازیب کے لیے شیری کا ساتھ غنیمت تھا کم از کم بولنے بات چیت کرنے کے لیے تو کوئی تھا چنانچہ اس نے اب اپنے رویہ میں تبدیلی پیدا کر لی اور نرم لہجے میں شیری سے کہا اگر تمہیں نیند آ رہی ہو تو سو جاؤ وہ اپنی آنکھیں کھول کر بولی نیند نہیں آ رہی تھکن ہو گئی ہے دھوپ کافی تیز ہے انگ انگ دکھ گیا ہے چاہو تو ندی میں نہا لو نہیں اب اس کی ضرورت نہیں محسوس ہو رہی وہ بولی اور پھر اٹھ کر بیٹھ گئی شام آہستہ آہستہ جھکی چلی آ رہی تھی اور تھوڑی دیر کے بعد فضاؤں میں اندھیرے اتر آئے شیری شازیب کے قریب ہو کر بیٹھ گئی دیکھو کوئی غلط بات مت سمجھنا بس مجھے رات کی تاریکیوں سے ڈر لگتا ہے کوئی بات نہیں اتمنان سے بیٹھو میں تمہارے ساتھ ہوں ویسے ان جنگلوں میں نہ تو کیڑے مکوڑے نظر آتی ہیں اور نہ ہی دوسرے جانوروں کی آوازیں سنائی دیتی ہیں ایسا لگتا ہے کہ یہاں پرندوں کے علاوہ اور کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو نقصان پہنچا سکے ہاں اس نے خوش کونٹو پر زبان پھیرتے ہوئے کہا بھوک لگی تو پھر وہی پھل توڑ کر کھائے گئے اور اس کے بعد ایک ساپ ستھرا ٹھکانہ منا کر وہاں بیٹھ گئے پھر شازیب نے کہا شیری کیا تم بتانا پسند کرو گی کہ کونٹو پھر سے تمہارا واستہ کیسے پڑا شیری چاند لمحے سوچ دی رہی اس نے فوری طور پر شازیب کی بات کا جواب نہیں دیا پھر اس نے ایک تھنڈی سانس لی اور آہستہ سے بولی تقدیر کی خرابی کہو رمیش اس کے لئے وہ کیا کہا جا سکتا ہے اس پاپی نے مجھ سے خود محبت کا ناٹک رچایا وہ مجھ سے پریم کرتا تھا کہتا تھا کہ وہ مجھ سے شادی کرے گا اور میں پاگل اس کی باتوں میں آگئی تمہارا کوئی نہیں ہے اس دنیا میں گھر بار ماں باپ کوئی تو ہوگا تمہارا شازیب نے سوال کے اور شیری کے چہرے پر گم کے تاثرات پھیل گئے پھر وہ بولی ہیں چاچا جی ہیں لیکن چاچا جی چاچی کے ہاتھوں میں کھیلتی ہیں مجھے کبھی سنسار میں وہ سکھ نہیں ملا جو اپنوں کا ہوتا ہے ہمیشہ خود کو بے سہارا ہی پایا کبھی کوئی ایسا نہیں ملا جس نے دل سے پیار کیا ہو یہی وجہ تھی کہ جب مجھے کنور شمشیر کا سہارا ملا تو میں نے اپنا سہارا سنسار اس سے سمجھ لیا میں نے سوچا کہ اب میری تقدیر کھل گئی اس کے روپ میں میں نے سنسار پال گیا مگر میری کالی تقدیر اسے بدلنا تو میرے بس میں نہیں ہے شیری کی سسکیوں بھرنے لگی مجھے افسوس ہے شیری واقعی یہ سب تقدیر کے کھیلے ہیں کنور تمہارے ساتھ مخلص نہیں تھا اس نے تمہیں صرف علیکار بنایا لیکن کیا اس نے تمہیں بتایا تھا کہ وہ تمہیں یہ روپ دیکھ کر کیا کرنا چاہتا ہے کیا بتاؤں مت ماری گئی تھی میری تقدیر نے دھوکہ دیا اس نے میری اصل شکل بدل دی ایک آدمی سے میرا چہرہ بدلوایا پاپی ہتھیارہ بھگوان اسے اس کی ساری خوشیاں چین لے وہ کبھی سکھی نہ رہے شیری نے غصے میں آ کر اپنے چہرے سے کچھ اتارنے کی کوشش شروع کر دی اور تھوڑی زور آزمائی کے بعد وہ اپنے چہرے سے نکلی چہرہ اتارنے میں کامیاب ہو گئی جو یقیناً کسی ماہر فن سے بنوایا گیا تھا اس کا اصل چہرہ نمودار ہو گیا وہ اپنی اصل شکل میں بھی کافی حسین تھی نازک نازک سے نکوش کی مالک خوبصورت انکھو ولی اس نے روتے ہوئے کہا چاچی جی نے اتنا تنگ کیا تھا مجھے سلسلے میں اس نے تم سے کیا کہا تھا شازیب نے پھر سوال کیا گھر سے نکلنے کے بعد میں بہت خوش تھی اس نے مجھے ایک مکان میں رکھا اور وہاں وہ میری خوب دل جو ہی کرتا بہت کچھ بنا کر دیا اس نے مجھے کہتا تھا کہ سنسار کی ہر خوشی میرے قدموں میں ڈال دینا چاہتا ہے مگر کچھ مجبوریاں ہیں میں اگر ایک کام کر دوں تو دن بدل جائیں گے مجھ بے وکوف نے خود ہی اس سے اس کام کے بارے میں پوچھا تو اس نے مجھے ایک کہانی سنا دی اور پھر کہا کہ میں کوروت ہی بن جاؤں اور اچھے دنوں کے لئے کچھ محنت کر لوں تو پھر ایش ہی ایش ہوں گے اور ہاں ہاں آگے بولو اور اس نے ایک آدمی کو بلا کر یہ نیا چہرہ میرے چہرے پر چڑھوا دیا اور پھر مجھے ساتھ لے کر شاستری پور آ گیا جہاں گرو داس نے ہم دونوں کو گرفتار کر لیا مگر وہ جو کچھ سوچ رہا تھا وہ نہ ہوا شازیب نے دلچسپی سے کہا اور شیری کسی گہری سوچ میں گم ہو گئی غالباً وہ کہانی یاد کر رہی تھی پھر اس نے کہا اس نے مجھے کوروت ہی کے بارے میں بتایا تھا کیا شیری شازیب نے دھڑکتے دل سے پوچھا کوروت ہی کی کہانی شازیب کے لئے بھی پرحصار تھی تھوڑی دیر کے بعد شیری پھر بولی کوروت ہی ریاست شاستری پور کے جاگیردار مولچند کی بیٹی ہے مولچند اور اس کے پرخوں نے ہمیشہ انگریز راج کی وفاداری کی جس کے نتیجے میں اسے بہت سی جاگیرے دی گئیں اور وہ بے حد دولت مند ہو گیا پھر وہ کہیں کھدائی کر آ رہا تھا کہ اسے ایک بہت بڑا خزانہ ہاتھ لگا خزانے کے بارے میں اندازہ تھا کہ اس سے چار بڑے شہر بسائے جا سکتی ہیں چلاک مولچند نے خزانہ وہاں سے نکال کر کہیں اور چھپا دیا اس حلسنے میں اس نے بڑی رازداری سے کام لیا اور جن لوگوں کے ذریعے اس نے خزانہ چھپائے انہیں قتل کر دیا مگر ان میں سے ایک کسی طرح بچ گیا مولچند اسے مردہ سمجھ کر چھوڑ گیا مگر اس میں جان تھی وہ زخمی حالت میں پڑا تھا کہ ڈینیل مارکو نامی ایک انگریز شکار کھیلتا ہوا اس طرف جا نکلا اور وہ زخمی اس کے ہاتھ لگ گیا زخمی نے اسے خزانی کی کہانی سنائی لیکن اس کے چھپانے کی جگہ بتائے بغیر مر گیا خزانے کی جگہ کے بارے میں ڈینیل مارکو کو کچھ نہ ملوم ہو سکا لیکن اسے یہ پتا چل گیا کہ خزانہ مولچند کی تحویل میں ہے ڈینیل مارکو کے تعلقات نہیں تھے لیکن ایک انگریز افسر کی حیثیت سے وہ مولچند سے ملا اور بلاخر اس پر ظاہر کر دیا کہ وہ خزانے کے بارے میں جانتا ہے اس لئے بہتر ہے کہ اسے خزانے کا حصے دار بنایا جائے مولچند نے خزانے سے لا تعلقی کا اظہار کر دیا لیکن ڈینیل مارکو نے اس کا پیچھا نہیں چھوڑا اس نے مولچند کو ان لوگوں کے قتل کے الزام میں پھانس کر جیل میں ڈلوا دیا جنہیں مولچند نے خزانہ پوشیدہ رکھنے کی وجہ سے قتل کیا پھر جیل میں اس نے مولچند کو دھمکیاں دی کہ اگر اس نے اس خزانے کے بارے میں نہ بتایا تو اس کی بیٹی کوروتی کو حلاک کر دیے جائے گا مولچند نے جیل میں ملاقات کرنے کے لیے آنے والے اپنے ایک موتمد خاص بھرت چند سے درخواست کی کہ وہ کوروتی کو لے کر روپوش ہو جائے اور وفادار بھرت چند نے ایسا ہی کیا اس نے کوروتی کی پرورش کی اس بات سے مایوس ہو کر ڈینیل مارکو نے مولچند کے دوستوں سے رابطہ قائم کیا اور انہیں خزانے کے بارے میں بتا کر کوشش شروع کر دی کہ خزانہ مل جائے کونر شمشیر سنگھ کو بھی ورندر سنگھ کے ذریعے خزانے کی کہانی معلوم ہو گئی مولچند نے ایک کام اور بھی کیا وہ یہ کہ کوروتی کے جنم کونڈلی میں اس خزانے کا نقشہ پوشیدہ کر دیا لیکن جنم کونڈلی کا راز راز نہ رہ سکا تاہم کوروتی ہی کا پتہ نہ تھا پھر انگریز راج ختم ہو گیا اور ڈینیل مارکو کو بھی دوسرے انگریزوں کی طرح یورپ واپس جانا پڑا لیکن خزانے کی یاد وہ اپنے ساتھ ہی لے گیا اور اس کا مسلسل رابطہ ان لوگوں سے رہا اور وہ خود بھی ضرورت کے وقت یہاں آتا رہا اور ورندر سنگھ اور دوسرے لوگ بھی خزانے کے چکر میں اپنے طور پر سرگردہ رہے ڈینیل مارکو کو یہ احساس بھی تھا کہ چونکہ اب ہندوستان میں ان کا اقتدار نہیں ہے اس لیے یہ دوسرے لوگ جو اپنے طور پر کام کر رہی ہیں آیا وہ باثر ہو گئے ہیں کسی طرحوں سے بھرت چند کے بارے میں معلوم ہو گیا اور اس نے بھرت چند کے خلاف کاروائی شروع کر دی لیکن وہ وفا پرست اپنے گھر کو خاکستر کر کے جنگلوں میں روپوش ہو گیا لیکن پھر وہ زندہ نہ بچ سکا اور کوروٹی مختلف حالات سے گزرتی ہوئی پہلے شمشیر سنگھ اور پھر ڈینیل مارکو کے ہاتھ لگ گئی شمشیر سنگھ نے اس کی جنم کنڈلی اڑا لی اور واپس ہندوستان کا رخ کیا اور بہت دن تک جنم کنڈلی کا راز کھولنے میں لگا رہا ادھر مولچند جیل سے رہا ہو گیا اور اس نے اپنی ایک جاگیر میں اپنے لیے ایک کوٹھی بنوالی لیکن کوروٹی اسے نہ مل سکی کونور شمشیر سنگھ کو جب کنڈلی سے خزانے کا راز ملا تو اس نے خزانے کے حصول کے لیے کوششیں شروع کر دی اور جب وہ خزانے کی جگہ پہنچا تو اسے معلوم ہوا کہ خزانہ وہاں سے نکالا جا چکا ہے اور ظاہر ہے خزانہ مولچند کے علاوہ اور کون نکال سکتا تھا کونور شمشیر کی ساری کوششیں بیکار ہو گئیں وہ پریشان ہو گیا بقول اس کے اس نے اپنی ساری پونجی دعو پر لگا دی اور اس کے پاس کچھ باقی نہیں رہا جو لوگ اس چکر میں سرگردہ تھے ان میں گرو داس بھی تھا لیکن اسے بھی اس بارے میں کچھ نہیں معلوم تھا پھر کونور شمشیر بڑی چالاکی سے مولچند سے ملا اور اس نے کوروٹی کی جنم کر لی اس کے حوالے کر کے اسے بتایا کہ یہ کسی نے اسے دی تھی مولچند نے اسے پیشکش کی کہ اگر وہ کوروٹی کو تلاش کر دے تو وہ اسے اتنی دولت دے گا کہ اس کے بال بچے تک عیش کریں گے اب کونور شمشیر سکت افسردہ تھا کہ اس نے کوروٹی کو ایسے کیوں چھوڑ دیا اس نے کوروٹی کو تلاش کیا وہ تو اسے دوبارہ نہ مل سکی لیکن اس نے ایک اور ترکیب سوچ لی وہ یہ کہ کسی اور کو کوروٹی بنا کر مولچند کے سامنے پیش کر دیا جائے اور اس پاپی نے مجھے اس کے لیے تیار کیا اس نے مجھے ساری پٹیاں پڑھائیں کہ کس طرح میں مولچند سے ملوں گی بھرت چند کے بارے میں بتاؤں گی شاید اس لیے اس نے مجھے یہ ساری کہانی بھی سنا دی کہ میں اپنا کردار سمجھ لوں ورنہ مجھے اصل کہانی کبھی نہ سناتا اس کے بعد وہ مجھے لے کر چل پڑا مگر اس کے فرشتوں کو بھی یہ بات معلوم نہیں تھی کہ گرو داس بھی اس کی تلاش میں مارا مارا پھر رہا ہے ہم سندر گڑی جانے کے لیے یہاں پھول نگر آئے تھے کہ گرو داس کے آدمیوں نے ہمیں گرفتار کر لیا مگر گرو داس کو ساری بات نہیں معلوم تھی وہ بدستور جنم کنڈلی کے چکر میں پڑا ہوا تھا اسی کے سلسنے میں اس نے شمشیر سنگھ کی خوب پٹائی بھی کی اور اس سے پوچھا کہ جنم کنڈلی کو اور وطی کے گلے سے اتار کر اس نے کہاں چھپائی ہے شمشیر سنگھ کو افسوس تھا کہ اس نے جنم کنڈلی مول چند کے حوالے کر دی اگر وہ جنم کنڈلی ہوتی تو اسے گرو داس کو دے کر وہ اپنی جان بچا لیتا کیونکہ اب جنم کنڈلی ایک بیکار چیز تھی بہرحال وہ کوشش میں لگا رہا اور پھر اس نے گرو داس کے ایک ملازم شام کو توڑ لیا اور اس نے ہمارے فرار کا بندوبست کر دیا ہم یہاں سے نکل آئے لیکن زیادہ دور نہیں گئے تھے کہ دوبارہ گرفتار ہو گئے پھر تم سے قید خانے میں ملاقات ہوئی اور بعد کی کہانی تمہیں خود معلوم ہے شیری خاموش ہو گئی شازیب نے سر پکڑ لیا عجیب کہانی تھی کتنی پہچیدہ کیسی الجی ہوئی بہرحال میرا اس سے کیا تعلق البتہ یہ سوچنا تھا کہ اب کیا کیا جائے اس بات کا اندازہ بھی ہو رہا تھا کہ شمشیر سنگھ کہاں گیا ہوگا وہ سیدھا مولچند کے پاس گیا ہوگا اور اس نے کوروٹی کو اس کے باپ کے سامنے پیش کر دیا ہوگا ایک بات تو سکون بخشتی کہ کوروٹی بلاخر اپنوں میں پہنچ گئی لیکن خاتون شیری ارے باپرے اب یہ کہیں میرے گلے پڑھنے کی کوشش نہ کرے شازیب نے سوچا اور خوف زیادہ نگاہوں سے شیری کی طرف دیکھا وہ گردن جھکائے کسی سوچ میں گم تھی شازیب نے کہا بڑی دکھ بھری کہانی ہے شیری اب میرا کیا ہوگا وہ روٹی بلی میری بات مانوگی شیری کہو تم اپنے چاچا چاچی کے پاس چلی جاؤ مرتے سمیں تک نہیں جاؤں گی میرے چلے آنے سے ان کی بدنامی ہوئی ہوگی وہ لوگ پہلے ہی مجھ سے جلتے تھے اب تو مجھے بھون کر کھا جائیں گے تو تم وہاں نہیں جاؤگی کہانا کبھی نہیں چلو یہاں سے تو چلو تم نے تو اپنے چہرے سے یہ خول اتار پھینکا ہے مگر میرا یہ چہرہ میرا بدترین دشمن ہے یہ مجھے نہیں چھوڑے گا کیا مطلب شیری نے پوچھا گرو داس کے آدمی ہماری تلاش ترک نہیں کریں گے تم تو اس لئے بچ جاؤ گے کہ تم قروبتی نہیں ہو لیکن میرے چہرے پر کوئی خول نہیں ہے اور میں ضرور پکڑا جاؤں گا یہ بات تو ہے شیری نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا چلو یہاں سے تو چلو شازیب نے ایک بار پھر کہا اور وہ لوگ وہاں سے چل پڑے کوئی منزل نہیں تھی کسی راستے کا تائیو نہیں تھا پھر ایک جگہ سے ان لوگوں نے ندی پار کی ندی زیادہ گہری نہیں تھی وہ لوگ ندی پار کرنے کے بعد سیدھے سفر کرتے رہے اور پھر ایک ڈھلان پر ایک بستی نظر آ گئی شازیب نے شیری سے مشورہ کیا تو اس نے بھی یہی خیال کیا شاید یہی بستی رجنی ہے پھر ان دونوں کو بستی رجنی میں داخل ہو کر کھانے پینے کے سہولتے مہیا ہو گئی اور قیام کے لئے سرائے بھی مل گئی لیکن سرائے کی پہلی رات شازیب کے لئے تشویش کی رات تھی کھانے پینے سے فارغ ہو کر یہ لوگ آرام کرنے کے لئے لیٹ گئے شیری کسی گہری سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی تب اس نے کہا ایک بات پوچھوں پوچھو تم کون ہو اور کوروتی سے تمہارا کیا تعلق تھا شیری کے سوال پر شازیب چونک پڑا شازیب کے بارے میں اس کا اتنا تجسس خطرناک بھی ہو سکتا تھا چنانچہ شازیب نے سنبھل کر کہا میرا اس سے کوئی تعلق نہیں بلکہ اس نے مجھے صرف اس مقصد کے تحت حاصل کیا تھا کہ میں اسے اس کے گھر تک پہنچا دوں وہ اپنے گھر کے بارے میں کچھ نہیں جانتی اور میں اس کے لئے کام کر رہا تھا جس کا اس نے مجھے معقول معافضہ دینے کا وعدہ کیا تھا دیکھو کتنی خودگرز ہے یہ دنیا وہ بھی تمہیں چھوڑ کر فرار ہو گئی ہاں اس میں کوئی شک نہیں یہ سب تقدیر کی باتیں ہیں میرا کیا ہوگا رمیش ایک انسان ہونے کے ناتے میرے بارے میں بھی سوچو میں بھلا کیا سوچ سکتا ہوں میرے ذہن میں صرف ایک ہی بات آئی تھی اور وہ یہ کہ تم اپنے چاچا چاچی کے پاس سلی جاؤ لیکن تم کہتی ہو کہ تمہارا ان کے پاس جانا خطرناک ہوگا تو اب اس کے بعد میں کیا کہہ سکتا ہوں میں وہاں کبھی نہیں جاؤں گی رمیش ہاں میں وہاں کبھی نہیں جاؤں گی پھر ایک نگاہ غلط شازیب پر ڈالتے ہوئے عجیب شرمائے ہوئے لہجے میں کہنے لگی کیا تم شادی شودہ ہو اس نے عجیب سے نگاہوں سے شازیب کو دیکھتے ہوئے کہا اور اس کے ذہن میں خطرے کی گھنٹیاں وجنے لگی اس نے سمغل کر ایک سرد آ بھری اور آہستہ سے بولا ہاں میری پہلی شادی میرے ماتا پیتا نے کی تھی ایک مورٹی بھدی اور جھگڑالی عورت سے جس کے ساتھ رہتی ہوئے میری آدھی زندگی برباد ہو گئی اس نے مجھے سزا کے طور پر چھے بچوں کا باپ بنا دیا پھر میں نے دوسری شادی اپنی مرضی سے کی اور میرا تجربہ اس سلسنے میں بھی بہت بھیانک نکلا میری اپنی پسند کی شادی بھی ناکام ہو گئی اور مزید پانچ بچے میری تقدیر میں لکھے گئی اب میں گیارہ بچوں کا باپ اور دو بیمیوں کے شوہر ہوں دونوں ساتھ ساتھ رہتی ہیں اور میں کوشش کرتا ہوں کہ گھر سے بھاگا رہوں ایسے ہی کام تلاش کرتا ہوں جن میں مجھے ان سے دور رہنا پڑے شازیب شیری کے چہرے کے اتار چڑھا ہو دیکھ رہا تھا پھر تبکف کے بعد شیری سے پوچھنے لگا تم بتاؤ شیری ایک ایسے آدمی کی زندگی کیا حیثیت رکھتی ہے جس کے دائن طرف ایک موٹی بھدی اور جھگڑالو عورت کھڑی ہو اور دوسری طرف ایک اور خوفناک عورت ایک کے ہاتھ میں بیلن ہو اور دوسری کے ہاتھ میں جھاڑو اور دونوں کا نشانہ میں ہی ہوں گیارہ بچوں کی تالیاں گھر کے چاروں کونوں میں ابریں ان حالات میں تم خود ہی سوچو میری کیا قیفیت ہوگی شازیب کا خیال تھا کہ شیری یہ سب سن کر ہنس پڑے گی لیکن وہ رحم آمیز نظروں سے شازیب کی طرف دیکھ رہی تھی پھر اس نے آہستہ سے کہا تو پھر تم اس نرک سے نکل کیوں نہیں آتے رمیش میں تمہارے دل سے وہ سب کچھ بلا دوں گی جو ان دونوں نے تمہارے دل میں پیدا کر دیا ہے میں جیون بھر تمہاری سیوہ کروں گی اور تمہیں کبھی تکلیف نہ ہونے دوں گی شازیب نے تھوک نکلتے ہوئے شیری کو دیکھا اور بولا مجھے سوچنے کا موقع دو شیری گوار کرنے کا موقع دو شازیب کو سوچنے کا موقع دینے سے پہلے ہی شیری اپنا داؤ پکا کر لینا چاہتی تھی لیکن وہ اس کے ہر حملے سے بچتا رہا اور رات کے آخری پہر وہ تھک کر سو گئی اس سے اچھا موقع اور کوئی نہیں ہو سکتا تھا چنانچہ شازیب نے راتوں رات نہ صرف سرائے چھوڑی بلکہ بستی رجنی بھی چھوڑ دی کوئی راستہ کوئی سمت ذہن میں نہیں تھی شازیب بس آوارہ گردوں کی مانند چلا جا رہا تھا رات کے یہ آخری عصہ بھی ختم ہو گیا اور صبح تک وہ تھکن سے چور ہو گیا لیکن پھر خوش قسمتی سے ایک بس آتی ہوئی نظر آئی اور شازیب اس میں سوار ہو گیا اس نے یہ بھی نہیں پوچھا کہ بس کہاں جا رہی ہے پھر جب شازیب بس سے اترا تو اسی یقین ہو گیا کہ یہ جگہ سندر گڑی ہی ہے وہی بستی جس کا نام لیا گیا تھا اور مولچند کی بستی تھی مولچند کی بستی میں آ کر خوام خواہی شازیب کے ذہن میں تجسس پیدا ہو گیا کہ کوروتی کے بارے میں معلومات حاصل کی جائیں ویسے بھی کوروتی اب شازیب کے لئے خطرناک نہیں تھی اگر وہ اپنے باپ تک پہنچ گئی تو اس کے ذمہ داری ختم ظاہر ہے وہ شازیب کو کیا خاطر ملائے گی وہ معلومات حاصل کرتا ہوا بلاخر مولچند کی حویلی کے قریب پہنچ گیا یہاں کر شازیب نے کوروتی کے بارے میں معلومات حاصل کی حویلی کے ایک حصے میں دیئے روشن تھے جنہیں دن کی روشنے میں بجھا دیا جاتا جس شخص سے معلومات حاصل کی اس نے اندیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا یہ دیئے رات کو پھر جل اٹھیں گے سات دن تک ان میں گھی کے چراک جلیں گے اور آج تو صرف تیسرا ہی دن ہے وجہ یہ کہ مولچند کی بیٹی کوروتی بہت عرصے تک گم رہنے کے بعد اسے ملی ہے شازیب کا اندازہ درست نکلا کوروتی اپنے گھر پہنچ گئی گویا اب سندر گڑی بھی رکنا بیکار تھا دوپہر تک وہ سندر گڑی میں چکراتا رہا دل میں بہت سے فیصلہ کر رہا تھا کہ اب اسے کیا کرنا چاہیے اور پھر جب وہ حویلی سے کافی دور ایک بھاگ کے نزدیک ایک درخت کے نیچے کھڑا ہوا تھا تو چند گھر سوار اس کے قریب پہنچ گئے انہوں نے گھڑے روک کر شازیب کے نزدیک آتے ہوئے کہا مہاراج آپ یہاں گھوم رہے ہیں اور وہاں پرانی حویلی میں مول چند آپ کے انتظار کر رہی ہیں میرا شازیب نے گھبرائی و انداز میں کہا ہاں ان کے پاس زیادہ سمیں نہیں ہے براہ کرم ہمارے ساتھ چلئے لیکن بھائی چلئے مہاراج یہ گھڑا حاضر ہے ان میں سے ایک نے کہا اور کچھ اس طرح مجبور کیا کہ ان کے ساتھ جاتے ہی بند پڑی پرانی حویلی وہ نہیں تھی جس میں شازیب نے مول چند کے بارے میں معلومات حاصل کی یہ ایک ٹوٹا پھوٹا کھندر تھا اور ٹوٹے پھوٹے کھندر کے ایک حصے میں مول چند نے شازیب سے ملاقات کی وہ ایک دراز کامت آدمی تھا چہرے اس سے سخت گیر معلوم ہوتا اس نے شازیب کو دیکھتے ہی سرد لہجے میں کہا کونور شمشیر سنگھ میں نہیں چاہتا کہ اب تم ایک لمحہ بھی یہاں رکو یہ سنبھالو اپنے حصے کی دولت اور یہاں سے فوراں روانہ ہو جاؤ تمہارا گھوڑا تیار ہے اور ایک بات کان کھول کر سن لو کہ اب اگر تم راج پتانہ کے نواح میں نظر آئے تو تمہاری زندگی ممکن نہیں ہوگی یہ مول چند کا کول ہے لو یہ سنبھالو اس نے باقاعدہ ایک بوجھ شازیب کے حوالے کر دیا اس بوجھ کے کپڑے سے ہیرے کی چمک صاف نظر آ رہی تھی یہ تھیلی اس کے ہاتھ میں تھمانے کے بعد مول چند نے اپنے آدمیوں کو حکم دیا کہ وہ شازیب کو سندر گری کی سرحد کے پار چھوڑائیں اور وہ لوگ اسے لے کر چل پڑے شازیب اس خوفناک صورتحال پر گوھر کر رہا تھا یقیناً یہ دولت اسے کونور شمشیر سنگھ کے دھوکے میں دی گئی تھی اور یہاں سے نکال دیا گیا اب تھوڑی دیر کے بعد اصل شمشیر سنگھ اس کے پاس پہنچے گا ہاتھ آئی دولت کو بھلا کون ٹھوک رہے چنانچہ بہتر یہی تھا کہ گھوڑے کو ایڑ لگائی جائے اور اس وقت تک اس کی پھٹائی کی جاتی رہے جب تک کہ وہ شازیب کو یہاں سے اتنی دور نہ پہنچا دے کہ یہ لوگ اس کا نشان بھی تلاش نہ کر سکیں چنانچہ شازیب نے گھوڑے کی پشت پر ایک سانٹا جمعیا اور وہ ہوا سے باتیں کرنے لگا تیز ہوایں کانوں کے پردے پھاڑے دے رہی تھی شازیب امدہ گھر سوار بھی نہیں تھا چنانچہ گھوڑے کی پشت پر جمع رہنا مشکل ثابت ہو رہا تھا جوش میں آ کر اور جلد از جلد دور نکل جانے کے تصور سے گھوڑے کو چابک لگا تو دیا تھا مگر لینے کے دینے پڑ گئے گھوڑا چابک کا برا مان گیا اور شازیب کی ہر خوشامت کو نظر انداز کر رہا تھا غالباً اسے اعتراض تھا کہ اس کے ساتھ یہ بدسلوکی کیوں کی گئی شازیب خود کو جمع رکھنے کی بھرپور کوشش کر رہا تھا جانے کتنی دیر گزر گئی پھر گھوڑے کی رفتار سوست ہونے لگی اور وہ رک گیا شازیب نے ڈرتے ڈرتے گردن اٹھائی کے کمبخت کی کوئی چال نہ ہو اطراف میں ہرے بھرے میدان پھیلے ہوئے تھے پسے منظر میں سنگلاک پہاڑ نظر آ رہے تھے اور بائیں سمت کچھ ہمارتے بھی یہ شاید کوئی چھوٹی سی بستی تھی شازیب نے وہ گھٹری سنبھالی جس میں تاریخی خزانے کا کوئی بڑا حصہ تھا جس کے لئے جانے کتنے لوگ کب سے سرگردان تھے پھر وہ بڑی مہارت سے گھٹری سمیت گھوڑے سے کود گیا زمین پر قدم جماتے ہوئے اس نے گھٹری کھول کر دیکھا اور اس کی آنکھیں چکا چوند ہو گئیں انتہائی قیمتی زیورات سونے کے قدیم سکھے اور جانے کیا کیا تھا اس نے گھٹری کو اسی طرح باندھ کر سونے کے چند سکھے نکال کر جیب میں رکھے اور پھر ایک مناسب جگہ تلاش کر کے وہاں جا بیٹھا اس کا انگ انگ دکھ رہا تھا اور آرام کی ضرورت محسوس ہو رہی تھی چنانچہ گھٹری سرحانے رکھ کر لیٹ گیا دماغ میں کھیالات کی یلغار ہو رہی تھی پھر اس نے کچھ دیر کے لیے ذہن کو آزاد چھوڑ دینا مناسب سمجھا اور اسی طرح لیٹ گیا یہ سب کچھ انتہائی برکرفتار تھا اسے صورتحال کا کافی حد تک اندازہ ہو گیا کمر شمشیر سنگھ نے مول چند کے پاس پہنچ کر کوروٹی کو اس کے حوالے کیا ہوگا اور مول چند نے کوروٹی کی بازیابی کے بعد یقیناً شمشیر سنگھ سے وعدہ کر لیا ہوگا کہ وہ اس کو اس روایتی خزانے کا ایک حصہ بطور معافضہ ادا کرے گا ہو سکتا ہے کمر شمشیر سنگھ نے کوروٹی پر جال ڈالنے کی کوشش کی ہو جس کا علم مول چند کو ہو گیا ہو اس کا رویہ یہی بتاتا تھا کہ وہ کمر کو دھمکی دے رہا ہے کہ اگر وہ خزانے کا یہ حصہ لے کر فوراں یہاں سے نہ جلا گیا تو اس کے ساتھ برا سلوک کیا جائے گا اب یہ کمر شمشیر سنگھ کی بدقسمتی تھی اور شازیب کی خوش قسمتی کہ اس کی بجائے شازیب اتفاقیہ طور پر مول چند کے آدمیوں کے ہاتھ لگ گیا اور شمشیر سنگھ کا ہمشکل ہونے کی وجہ سے خزانہ شازیب کے ہاتھ لگ گیا اصل شمشیر سنگھ جب مول چند کے پاس اپنا حصہ وصول کرنے پہنچے گا تو مول چند اس کے ساتھ جو سلوک کرے گا اس کا اندازہ اسے بخوبی ہو رہا تھا شازیب کے ہونٹو پر مسکراہت پھیل گئی حقیقت تو یہی تھی کہ اس خزانے کا حقدار کسی حد تک شازیب ہی تھا کیونکہ کوروٹی کے سلسلے میں جس قدر باغ دوڑ شازیب کو کرنا پڑی تھی اسے وہی جانتا تھا کمر شمشیر کی تقدیر میں یہ سب کچھ نہیں تھا جبکہ شازیب کی تقدیر میں بہت کچھ لکھ دیا گیا بہرحال شازیب ایک خاتے پیتے گھرانے کا فرد تھا اور گھر میں بھی روپے پیسی کی کمی نہیں تھی لیکن ان حالات میں اتنا بڑا خزانہ مل جانے کا مطلب تھا کہ جہاں چاہتا عیش سے گزر بسر کر سکتا خزانے کو پوشیدہ رکھنا بھی بہت ضروری تھا سب سے عجیب بات یہ تھی کہ کہیں نہ کہیں اس کا کوئی نہ کوئی ہمشکل موجود ہوتا جو اس کے لئے زہمت ہی بن کر رہ جاتا بہرحال وہ لیٹا رہا نیند تو نہ آسکی لیکن کافی دیر تک ایک کی انداز میں لیٹے رہنے سے جسمانی تھکن کسی قدر کم ہو گئی اور دکھتے ہوئے بطن کو کافی آرام ملا ایک گھنٹے تک وہ اسی طرح لیٹا رہا اس کے بعد وہ اٹھ کر بیٹھ کیا پھر گٹری اٹھائی اور اسے ساتھ لیے ہوئے آبادی کی طرف چل پڑا یہ ایک بہت چھوٹی سی پسے ماندہ بستی تھی اور وہاں کچھ بھی نہیں تھا وہاں ایک چھوٹا سا ریلوے سٹیشن موجود تھا ریلوے سٹیشن کے ایک چھوٹی سی امارت بھی موجود تھی اور پٹریان بھی بچھی ہوئی نظر آ رہی تھی شازیب سٹیشن کی امارت کے اندر داخل ہو گیا اور پھر ایک جگہ جا کر بیٹھ کیا اس کے ذہن میں یہ خیال تھا کہ اب ٹرین کا سفر اختیار کیا جائے تقریباً ایک گھنٹے کے بعد ٹرین کے انجن کی آواز سنائی دینے لگی غالباً کوئی ٹرین آ رہی تھی پھر تھوڑی دیر کے بعد ٹرین اس اسٹیشن پر رک گئی اب یہ جستجو کرنا تو بیکار ہی تھا کہ ٹرین کہاں سے آئی ہے اور جا کہاں رہی ہے کہیں بھی نکلا جائے چنانچہ شازیب ٹرین پر چڑ گیا ایک ڈبے میں جگہ نظر آئی اور شازیب وہیں جا بیٹھا ڈبے میں تمام سیٹیں پور تھی دوتی اور کرتے میں ملبوس ایک شخص نے ازراحے ہمدردی شازیب کو اپنے پاس جگہ دے دی اور اس نے چالاکی سے کام لیتے ہوئے گھٹری نہائیت بے پروائی سے سیٹ کے نیچے اپنے پیروں کے پاس سرکالی بھاری بھر کم آدمی خوش اخلاق معلوم ہوتا تھا تھوڑی دیر کے بعد اس نے شازیب سے اس سفر کے بارے میں پوچھا لیکن شازیب اس کا جواب گول کر گیا اور خود اس سے پوچھ ڈالا کہاں جا رہی ہیں آگرہ اتروں گا یہ گاڑی تو آگے چلی جائے گی مگر میں آگرے میں ہی رہتا ہوں گڑ شازیب نے گردن ہلاتے ہوئے کہا آپ آگرے میں کیا کرتے ہیں سنار ہوں بھائیہ جی یہاں اپنی بیٹی کے پاس آیا تھا وہ یہی رہتی ہے اس شخص نے جواب دیا بڑی دلچسپ بات ہے کہ آپ جوہری ہیں میں بھی آگرے جا رہا ہوں کچھ کام ہے مجھے وہاں اور پھر مجھے اپنے دادا جی کے دیئے ہوئے سونے کے یہ چار سکے بھی فروخت کرنی ہیں دادا جی نے خاص طور سے ہدایت کی تھی سونے کے سکے ذرا دکھاؤ تو سنار نکاہ اور شازیب نے جیب سے ایک سکہ نکال کر اس کی ہتھیلی پر رکھ دیا سنار اسے آنکھوں سے قریب کر کے دیکھنے لگا پھر اس نے اسے ہتھیلی پر گھس کر دیکھا اور گردن ہلانے لگا ارے واہ یہ تو کھرا سونا ہے آسانی سے بکھ جائے گا ویسے چار سکے نہیں تم چاہو تو دو سکوں کے پیسے یہی لے لو شازیب بغیر ٹکٹ ریل میں سفر کر رہا تھا پیسے نہ ہونے کی وجہ سے ویسے ایسے واقعات دلچسپ ہوتی ہیں جانے کتنی مالیت کا سونا میرے ساتھ ہے اس کے پاس ٹرین کا ٹکٹ لینے کے لیے پیسے نہیں تھے پھر یہ کام خوش قسمتی سے یہی ہو گیا اور جب ٹکٹ چیک کر آیا تو اس نے بڑے اتمنان سے اسے نوٹ دیتے ہوئے کہا کہ پہلے ٹکٹ نہیں بنوا سکا پھر ٹکٹ چیک کرنے وہیں ٹکٹ بنا کر دے دیا اس طرح یہ مشکل بھی حل ہو گئی اور یہ اندازہ بھی ہو گیا کہ نئی منزل آگرا ہے اس کی منزل آگرا چونکہ دور تھی اور سفر بھی طویل اس لئے شازیب نے سونار سے کسی نہ کسی موضوع پر گفتگو جاری رکھی اور جب باتیں کرنے کے لیے کوئی نیا موضوع نہ ملا تو سونار سے سیاست کا پلندہ چھیڑ پیٹھا جس پر بات کرنے ہی فضول تھا پھر تھک ہار کر رسالے کے ورک کو الٹ پلٹ کرنے لگا تو سونار اس کی قسم پرسی کی حالت دیکھ کر بولا رہے بھائی ان رسالوں میں کیا تلاش کر رہے ہو کچھ نہیں بس کسی اچھی کہانی کی تلاش ہے ارے ان رسالوں میں تو صرف فرضی کہانیاں ہوتی ہیں ان کہانیوں کو چھوڑو میں تمہیں ایک سچی کہانی سناتا ہوں سچی کہانی ہاں اس طرح تمہاری بہوریت بھی دور ہو جائے گی سنار پرانے وقتوں کا آدمی تھا اور اس کی تجربہ کار عمر شازیب سے کہیں زیادہ تھی چنانچہ وہ بھی بہوریت محسوس کر رہا تھا اس لئے وقت گزاری کا اچھا بہانہ ہاتھ آیا اور شازیب پر اپنا کچھ اثر و رسوک بھی تو بڑھانا تھا تو سنائیے ہاں سنو مگر یہ کہانی سچی ہونے کے ساتھ ساتھ حیرت ناکوی ہے کوئی بات نہیں میں سننے کو بیتاب ہوں ہاں تو پھر سنو شازیب برت پر آلتی پالتی مارے بیٹھا رہا اور سنار کہیں ماضی کی یادوں میں گم سم ایک عبرتناک داستان شازیب کے گوشت گزار کرتا رہا پھر سفر ختم ہوا شازیب اور جہوری آگرے کے ریلوے سٹیشن پر اتر گئی یہاں وہ سنار شازیب سے رخصت ہو گیا اور شازیب ریلوے سٹیشن سے باہر آ گیا وہ سنار کی سنائی گئی کہانی پر کافی دیر سوچتا رہا پھر اس نے اپنا ذہن جھٹک دیا شازیب آگرہ آنے کے بعد کچھ تو مطمئن تھا لیکن ساتھ ہی اس کی طبیعت کچھ مسترب بھی تھی وہ اپنے ماضی کو یاد کر رہا تھا اس کی دادی ماں کی کہی ہوئی باتیں اب تک اسے مسترب رکھے ہوئے تھیں اب کیا کرنا چاہیے اس نے اپنے ذہن میں آگے کا پلان تشکیل دیا آگرہ تاریخی مقام ہے اور یہاں کچھ عرصہ رہا جا سکتا ہے شازیب نے ایک سائیکل رکشہ کا انتخاب کیا اور کسی ایسے ہوتل چلنے کے لئے کہا جہاں قیام کیا جا سکے شازیب نے اپنی شخصیت بلکل ہی تبدیل کرنے کا فیصلہ کر لیا رکشہ ڈرائیور نے شازیب کو ایک ہوتل کے سامنے اتار دیا شازیب نے ہوتل میں کمرہ حاصل کرتے وقت ہوتل کے ریجسٹر میں اپنا نام نندراج لکھوایا ہوتل میں کوئی خرابی نہیں تھی لیکن کوئی ایسی ہی جگہ اس کے لئے محفوظ ہو سکتی تھی شازیب نے اس گھٹری کو سنبھال کر ایک جگہ رکھا اور موہ ہاتھ وغیرہ دھو کر آرام کرنے کے لئے لیٹ گیا پھر جاگہ تو شام ہو گئی ایک بار پھر اٹھ کر موہ ہاتھ وغیرہ دھویا اور آئندہ پروگرام کے بارے میں سوچنے لگا زندگی کا کوئی خاص مقصد نہیں تھا ہندوستان بہت بڑا ملک ہے اس کے کسی گوشے میں جا کر ایسی ہی چیزیں جو اس کی ضرورت میں کام آ سکتی پھر وہ ہوتل کی کمرے میں محدود ہو گیا اس نے جو دو سکے فروخت کیے تھے ان کی رقم ہی اتنی مل گئی کہ سارے کام ہو گئے دوبارہ اس سنار کی دکان کا رخ نہیں کیا کہ کہیں کوئی گھڑ بڑھ نہ ہو جائے بعد میں جو ہوگا دیکھا جائے گا پھر شازیب نے مزید چار سکے ایک اور جوری کو فروخت کیے اور اب اس کے پاس اچھی خاصی رقم آ گئی ایک دن مزید ہوتل میں گزارہ کیا اور اس کے بعد وہ گھومنے کی گھر سے نکل گیا اس کا رخ تاج محل کی طرف تھا زمانہ قدیم کی یہ حسین یادگار آج بھی اپنی تمام روایتوں کے ساتھ دنیا کے سامنے تھی کیسے کیسے عجیب لوگ تھے ایک دوسرے کی محبت میں دیوانے ہو جاتے تھے شاید زندگی کے دوسرے مسائل ان سے دور رہتے ہوں گے شاہ جہاں نے ممتاز محل سے عشق کیا اپنی پسند کے مطابق تاج محل تعمیر کرا دیا اگر وہ بھی ہم شکلوں کے بیچ پھنس جاتا تو تاج محل کا وجود اس کائنات میں نہ ہوتا سیاہوں کی ٹولیاں ادھر ادھر گردش کر رہی تھیں نوادرات کی دکانیں سجی ہوئی تھیں تاج محل کے چھوٹے بڑے موڈل برائی فروک ترکھے ہوئے تھے اور جانے کیا کیا چیزیں رکھی ہوئی تھیں فوٹوگرافر تاج محل کے ہر عشتے کی تصویر بنانے کے لئے مستاد تھے اور ہر شخصے اس بارے میں سوالات کر رہے تھے شاہ جہاں کے مقبرے میں ایک معزن آواز کے کرش میں دکھانے کے لئے مستاد کھڑا تھا تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد وہاں پر آزان دیتا جس کی آواز تاج محل کے بے شمار گوشوں میں پہنچ جاتی شاہ جہاں اور ممتاز محل کی اصل قبریں نیچے تیہ کھانے میں تھیں اوپر ان کی نقل بنائی گئی تھی شاہ جہاں تاج محل کے اس حصے کی جانب چل پڑا جہاں سے جمنا بہتی نظر آتی تھی اس طرف زیادہ لوگ نہیں تھے نیچے گہرائیوں میں جمنا بہہ رہی تھی اس عمارت کا حسن اپنی روایتوں کے ساتھ عجب ہی کیفیت رکھتا تھا وہ دیر تک اس زگاہ کھڑا جمنا کا نظارہ کرتا رہا آس پاس کوئی موجود نہیں تھا یہ رہداری آگے جا کر ختم ہو جاتی تھی اور اس طرف کا گوشہ سنسان پڑا ہوا تھا اچانک یہ ایک عجیب روشنی کا احساس ہوا یہ روشنی شازیب پر پڑی تھی اور اس کی نگاہیں بے اختیار اپنی دانی سمت گھوم گئی اس جگہ جہاں تھوڑی دیر پہلے کوئی نہیں تھا ایک خوش لباس عورت نظر آئی جو بلند کامت تھی اس کے ہاتھ میں کیمرہ دبا ہوا تھا اور یقینا یہ اس کیمرہ کی روشنی ہی تھی جو دن کی وجہ سے بہت زیادہ محسوس نہیں ہوئی مگر یہ احساس ضرور ہو گیا تھا کہ کوئی چیز سمکی ہے عورت نے کیمرہ نیچے کیا اور بے پروہی سے شازیب کے نزدیک سے گزر گئی لیکن شازیب کے دل میں ایک عجیب سا احساس جانگزی ہو گیا اسے یوں محسوس ہوا جیسے واقعی اس کی تصویر اتاری گئی ہو ویسے تو سیاد تاج محل کے گوشے گوشے کی تصاویر لے رہے تھے شاید تصاویر لینے پر پابندی بھی عائد کر دی گئی ہے لیکن یہ پابندی غیر ملکی سیاہوں کے لیے نہیں ہے یا ہوگی اس کا اندازہ نہیں تھا یہ تصویر تاج محل کے کسی گوشے گی نہیں لی گئی کیونکہ پوری طرح فلیش لائٹ شازیب پر پڑی تھی پھر شازیب نے خیال کیا کہ ہو سکتا ہے اس خاتون کو شازیب کا یہ پوز پسند آ گیا ہو اور انہوں نے بہتوئی جمنا کے ساتھ ساتھ اس کی تصویر بھی لے لی ہو یہ کوئی ایسی خاص بات بھی نہیں لیکن جانے کیوں یہ بات اس کے ذہن میں چپتی رہی خاتون بھی کچھ عجیب و غریب خدوخال کی مالک تھی مغربی لباس تھا لیکن چہرے کے نقوش خالص مغربی نہیں کہے جا سکتے رنگ انگریزوں کی مانند لیکن انگریزوں جیسی خردراہٹ چہرے پر نہیں تھی بلکہ اس میں ایک انوکھی سی ملاحت تھی جسے کوئی تشبیح نہیں دی جا سکتی خدوخال سے خاصی حسین عورت تھی اور عمر کے بارے میں کوئی صحیح اندازہ نہیں لگایا جا سکتا تیسے لے کر پہنتالیس سال تک کی کوئی بھی عمر تائیون کی جا سکتی تھی وہ آگے بڑھ کر شازیب کی نگاہوں سے اجل ہو گئی اور شازیب شانے جھٹک کر پھر جمنا کی طرف متوجہ ہو گیا یہ بات قابلے گور نہیں تھی جس پر مسلسل توجہ دی جاتی پھر شازیب تاج محل سے نکل کر اپنے ہوتل پہنچ گیا پھر یہی سے اس نے فتحپور سے اکری کے بارے میں معلومات حاصل کی اور فتحپور سے اکری روانہ ہو گیا فتحپور سے اکری میں شازیب نے بلاند دروازہ دیکھا جو بلا شبہ عظیم تھا وہ عظیم و شان مسجد بھی دیکھی جس میں خواجہ سلیم الدین چشتی کی درگاہ مبارک تھی اس کے بعد وہ رانی جودہ بائی کے محل کی جانب آ گیا شازیب یہاں آ کر مغلوں کی تاریخ میں کھو گیا اور اسے اپنے اطراف ہلکیل کی سر سرہ ہٹیں سنائی دینے لگیں دوریں مغلیاں نگاہوں کے سامنے آ گیا بہاد اب بہ ملائزہ کی آوازیں سرگوشیوں کے انداز میں کانوں میں اُبھر دے لگیں ایک عجیب سا سہر ذہن و دل پر تاری ہو گیا اچانک ایک تیز آواز سنائی دی اور شازیب چونک اٹھا اس نے سیمیوی نگاہوں سے پلٹ کر دیکھا اور گہری سانس لے کر رہ گیا آواز ایک پتھر کے لڑکنے سے پیدا ہوئی تھی اور پتھر کسی سیاہ کی ٹوکر سے اپنی جگہ سے ہٹا شازیب کو دو پاؤں نظرائے جو سیڑھیاں اتر رہے تھے یہ سیڑھیاں ایک تنگ دروازے کی شکل میں تھی اور نیچے آنے والے کا چہرہ اسی وقت دیکھا جا سکتا تھا جب وہ نیچے آ جائے کوئی جھک کر آخری سیڑھی اترنے کے بعد باہر نکلا اور شازیب کی آنکھیں اسے دیکھتی ہی رہ گئی شازیب نے ایک لمحے میں اسے پہچان لیا یہ وہی سیاہ عورت تھی جس نے تاج محل میں شازیب کی تصویر اتاری تھی اس نے بھی ٹھٹھک کر شازیب کو دیکھا اس کی آنکھیں شازیب کا جائزہ لیتی رہی پھر وہ آگے بڑھ گئی شازیب سیہر زیادہ سا ہو گیا یہ سب کیا ہے اس عورت کا چہرہ بلا شبہ حسین تھا لیکن اس کے خد و خال میں ایک ایسی بات تھی جس سے الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا اس کے بعد دوبارہ اسے سامنا نہیں ہوا اور شازیب نے اسے ذہن سے نکال پھینکا پھر وہ فتح پور سیکری کے مختلف علاقے دیکھنے میں مصروف ہو گیا شازیب نے مزید دو دن وہاں قیام کیا اور اس کے بعد بمبئی روانہ ہو گیا ممبئی عالمی شہر اور ہندوستان کے فلمی زندگی کا مرکز شازیب نے سوچا بھی نہیں تھا کہ اس طرح وہ ممبئی آئے گا اور فلمی ستاروں کے اس دنیا میں خود گھومے پھیرے گا ریلوے سٹیشن پر ہی ممبئی کے ہوتلوں کے بارے میں تفصیلات معلوم ہو گئیں اور شازیب نے کمدہ سے ہوتل کا انتخاب کر لیا ہوتل میں داخل ہونے کے بعد یہ اندازہ نہیں ہو سکا کہ وہ ہندوستان کے کس شہر میں ہے پھر اس نے کچھ دیر آرام کیا اور رات کو ایک انتہائی علا درجہ کے ہوتل میں پروگرام دیکھنے لگا کچھ رکاس آئیں اور چند مقامی فنکار سٹیج شو پیش کر رہے تھے جس کا احتمام ایک ہوتل نے کیا اور کافی پبلی سٹی کی گئی تھی ایک ایک میز پر چار چار افراد کے لیے گنجائش رکھی گئی شازیب جس میز پر بیٹھا اس پر صرف ایک فرد آیا ہوا تھا باقی دو سیٹیں خالی تھیں لیکن ان پر ریزرویشن کے کارڈ لگے تھے سٹیج پر تیز روشنیوں میں آرکسترہ مدھم موسی کی بکھی رہا تھا ابھی پروگرام شروع نہیں ہوا تھا شازیب کی نگاہیں اطراف میں بھٹکنے لگیں ممبئی سے متعلق جتنی روایتیں تھی وہ سب کی سب یہاں زندہ تھی مختلف صوبوں کے لوگ مختلف چہرے لیے سامنے تھے شازیب ان کا جائزہ لیتا رہا پھر اس نے اپنی کرسی ہلکی سے گھمائی اور اپنے اقب میں دیکھنے لگا شازیب کے بالکل برابر والی میز پر بھی تین سیٹیں خالی تھی اور صرف ایک خاتون اس میز کے پیچھے بیٹھی ہوئی تھی شازیب نے یوں ہی سرسری انداز میں جازہ لیا تو اس کے ذہن کو ایک شدید جھٹکا لگا اور وہ ایک لمحے کے لیے ساکت رہ گیا یہ چہرہ اس کے لیے اجنبی نہیں تھا یہ وہی سیاہ عورت تھی جس سے دو بھار پہلے بھی ملاقات ہو چکی تھی وہ اس وقت بھی شازیب کی طرف ہی دیکھ رہی تھی اور وہ اپنے جنجناتے ذہن پر کابو پانے کی کوشش کر رہا تھا کیا یہ صرف اتفاق ہے اس نے سوچا اور جرت سے کام لے کر اٹھ گیا شازیب کا روح خرسی کی میز کی جانب تھا اب اس حقیقت کی نکاب کو شائع ہو جانی چاہیے اس کی مدھم لیکن گونجدار آواز سنائی دی پیٹھ جائیے پلیز شازیب ایک لمحے کے لیے جھکا لیکن کرسی سرکا کر بیٹھ گیا اب جب یہاں تک آ ہی گیا تھا تو باقی مراحل بھی تیہ ہو جانے چاہیے اس کا خیال تھا کہ شازیب کو اس طرح سامنے دیکھ کر اس کے انداز میں کوئی تبدیلی پیدا ہوگی یہ اب اس کی آمد کو بہت اچھے انداز میں نہیں لے گی کیونکہ پہلی ملاقاتوں میں اس نے شازیب کو دیکھنے پر ہی ایک تفاق کیا شازیب نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا تو وہ بالکل پر سکون تھی چند لمحات کے بعد شازیب اس کے قریب آنے کی وجہ بھی بھول گیا کیا آپ ہی ہیں گے آپ اس نے بڑی نرمی سے پوچھا شک ریا کچھ نہیں کیا خدمت کر سکتی ہوں آپ کی اس نے سوال کیا اب اس شازیب کے لئے خاموش رہنا ناممکن تھا اس نے اپنا حلق صاف کی اور آہستہ سے بولا شاید آپ کو یہ احساس ہو کہ یہ ہماری پہلی ملاقات نہیں ہے یہاں آپ نے لفظ احساس کا استعمال غلط کیا ہے مجھے یقین ہے بلکہ میں اچھی طرح جانتی ہوں کہ پہلے بھی ہماری ملاقاتیں ہوتی نہیں ہیں اور یقینی طور پر آپ اسے ایک دلچسپ اتفاق سمجھ رہے ہوں گے بدقسمتی سے میرے ذہن میں تجسس کا مادہ بہت زیادہ ہے اور یہی وجہ ہے کہ میں بے چین ہو کر آپ کے سامنے آ گیا آپ اسے تجسس کہلیں لیکن میں کچھ اور سمجھتی ہوں اس نے پور اعتماد مسکراہت کے ساتھ کہا شازیب اس پور اسرار عورت پر غور کر رہا تھا لیکن کچھ بول نہ سکا وہ بھی خاموشی سے شازیب کی صورت دیکھتی رہی پھر اس نے کہا میں آپ کا تجزیہ کر رہی ہوں آپ مجھے مسلسل اپنے ساتھ دیکھ رہے ہوں گے ہاں میں اسے اتفاق ہی سمجھ رہا ہوں نہیں یہ اتفاق نہیں میں آپ کا تاکب کر رہی ہوں اس نے نہایت صاف گوئی سے کام لے کر کہا اس کی کوئی خاص وجہ دنیا کا کوئی کام بھی بے مقصد نہیں ہوتا میں یہ مقصد جانا چاہتا ہوں بے شمار باتیں اپنے وقت پر سامنے آ جاتی ہیں وقت سے پہلے انہیں نہیں جانا جا سکتا گویا آپ یہ بتانے پر آمادہ نہیں ہیں وہ بڑی پور اعتماد تھی چنانچہ اس نے اسی انداز میں کہا نہیں اب شازیب کے پاس کوئی اور سوال نہیں تھا اور وہ احمقوں کی طرح اس کے سامنے بیٹھا رہا وہ مسکراتی رہی شازیب کے ذہن میں اس کے لئے حیرت پیدا ہو گئی چند لمحے اس نے سوچتے رہنے کے بعد کہا لیکن آپ آخر مجھ سے چاہتی کیا ہیں میرا مطلب ہے میں آپ کے کس کام آ سکتا ہوں فیلحال اگر آپ چاہیں تو میرے دوست بن سکتی ہیں بہت سی باتیں چند لمحات میں نہیں سمجھائی جا سکتی اتنا میں آپ کو بتا دوں کہ میرے دوست بن کر آپ فائدے میں رہیں گے چلیے ٹھیک ہے میں یہ بات تسلیم بھی کرنوں کے کسی طرح آپ میری شخصیت سے واقف ہو گئی ہیں لیکن آپ کا دوست ہو کر میں آپ کو کیا فائدہ پہنچا سکتا ہوں دوستوں کو فائدہ یا نقصان کے لئے منتخب نہیں کیا جاتا بعض وقت جی چاہتا ہے کہ کسی سے دوستی کر لی جائے اب اس کے نفع اور نقصان کا مسئلہ تو بعد میں سامنے آتا ہے بے مقصد دوستی کسی سے نہیں کی جا سکتی میں نے کب کہا بلکہ میں نے تو یہ اطراف بھی کیا کہ میں جوہر شناس ہوں اور میں نے تمہاری شخصیت میں وہ چیزیں تلاش کرنی ہیں جو میرے لئے کارامد ہو سکتی ہیں آپ کی دوستی قبول کر کے مجھے کیا فائدہ ہوگا آپ بار بار یہی سوال دوہر آ رہی ہیں میں نے کہا نہ فائدہ یا نقصان تو بعد میں ہی سامنے آئے گا یہ بتائیے آپ میری دوستی قبول کرنا پسند کریں گے یا نہیں فرض کیجئے میں ہاں کہہ دوں تو تو پھر میں آپ سے آپ کے بارے میں بھی پوچھوں گی کہ آپ کون ہیں آپ کا تعلق کہاں سے ہے اس نے بدستور مسکراتے ہوئے کہا اور اس کے جواب میں آپ مجھے اپنے بارے میں بتائیں گی اس حد تک جہاں تک مناسب ہوگا گویا حدود کا تعیون کیا جائے گا شازیب نے خود کو سنبھال کر کہا ہاں حدود ہر حال میں قائم رہنی چاہیے ورنہ نقصانات بھی ہو جاتی ہیں آپ مجھے بتائیے آپ کون ہیں کیا کرتے ہیں میرا نام شازیب ہے اور میں صرف آوارہ گرد ہوں تعلق کہاں سے ہے آپ ساری دنیا سے میرا تعلق سمجھ سکتی ہیں کیونکہ اب تو میں اپنی اصل جگہ ذہن سے فراموش کر چکا ہوں اب تک کون کون سے ممالک گھومے ہیں آپ بے شمار شازیب نے مختصر جواب دیا بڑی خوشی ہوئی آپ سے مل کر اور مجھے یقین ہے کہ مستقبل میں آپ کو مجھ سے مل کر بہت خوشی ہوگی اس نے جواب دیا اب میں یہی سوال آپ سے کرتا ہوں میڈم شازیب نے کہا ویسی عورت واقعی بہت پوری سرار تھی لیکن وقت گزاری کے لئے شازیب نے اس سے دوستی کا فیصلہ کر لیا کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد عورت بولی بس میں اپنی زندگی کے بارے میں خود بھی کچھ نہیں جانتی کہ میں کون ہوں کیا ہوں یہ بہت سے سوالات میرے ذہن میں علجتے رہتی ہیں نام کیا ہے آپ کا نام ہم ناموں کو تعارف کا ذریعہ سمجھتی ہیں تعارف کے لئے بعض وقت صورتیں بھی کافی ہوتی ہیں تم مجھے اپنی ایک صورت آشنا سمجھ لو اور بس کیا یہ اس حقیقت سے ان حراف نہیں کہ آپ اپنے آپ کو برتر سمجھتی ہیں نہیں یہ حقیقت ہے کہ میں بہت سوال سے برتر ہوں عورت نے جواب دیا اور اگر میں آپ کی برتری تسلیم نہ کروں تو کوئی بات نہیں میں برتری تسلیم کراتی ہوں اور کچھ دن کے بعد میرے شناسہوں کو اپنے خیالات تبدیل کرنا پڑتے ہیں اس کے لہجے میں ایک غرور سا شامل ہو گیا لیکن ناجانے شازیب کو اس کی یہ الفاظ اپنی توہین محسوس ہوئے اس نے آہستہ سے کرسی پیچھے کھسکائی اور بولا میڈم ہو سکتا ہے آپ ڈرامائی زندگی گزارنے کی عادی ہوں آپ نے اپنے آپ کا ایک پوری سرار شخصیت تسلیم کیا ہو لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہر شخص آپ کو اسی حیثیت سے تسلیم کر لے میں سوچ رہا تھا کہ آپ سے آپ کے بارے میں معلوم کروں اور میں نے آپ سے پہلے یہی کہا تھا کہ میرے ذہن میں تجسس تھا لیکن آپ اپنے آپ کو بہت زیادہ ڈرامائی بنانے کی کوشش کر رہی ہیں تو معاف کیجے گا میرے ذہن میں آپ کا وہ مقام نہیں رہا ہاں اگر آپ اچھے انسانوں کی طرح مجھ سے اپنا تعرف کروا دیتی تو شاید میں آپ کی دوستی قبول کر لینے پر غور بھی کرتا جا رہے ہیں ٹھیک ہے ظاہر ہے میں نے آپ کو خود نہیں بلایا آپ آئے تھے آپ کو جانے سے روک بھی نہیں سکتی لیکن ایک بات ذہن نشین کر لیجے کہ وقت ہمارا تعرف خود کرائے گا اور اس وقت آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ نے میری دوستی کی پہلی کوشش کو قبول نہیں کیا شاہ زیب تلخی سے مسکرائے اور ہال سے نکل کر واپس اپنے ہوتل کے کمرے میں پہنچ گیا کمرے میں آ کر اس نے لباس تبدیل کیا اور سونے کے لیے مسائری پر دراز ہو گیا ذہن مختلف خیالات کی اماجگہ بنا ہوا تھا اچانک دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی شاہ زیب نے چونکر گھڑی دیکھی اس وقت کون آ گیا پھر اس نے دروازہ کھول کر باہر جھانکا نارنجی رنگ کی خوبصورت اساری میں ملبوس ایک درمیانی جسامت کی لڑکی سامنے کھڑی تھی جی فرمائیے شاہ زیب نے سوال کیا تھوڑی سی جگہ دیں گے اندر آنے کے لیے اس نے بے باقی سے سوال کیا اور شاہ زیب بیکھتیار پیچھے ہٹ گیا وہ اندر آگئے اور دروازہ بند کر دیا کون ہے آپ اور کیا چاہتی ہیں شاہ زیب نے اس کی سرکت کو تاجب کی نگاہ سے دیکھا میں تنہائیوں کی ساتھی ہوں سرلہ ہے میرا نام کس نے آپ سے کہا کہ میں تنہا ہوں میرے دل نے میں نے محسوس کیا کہ تم یہاں اس وقت کسی کی کمی محسوس کر رہے ہو دروازہ کھولو اور باہر نکل جاؤ میں تم جیسی لڑکیوں کو اچھی طرح سمجھتا ہوں سوری ڈیئر تم غلط کمر میں آگئی ہو میں کبھی غلط جگہ کا انتخاب نہیں کرتی کاش تم کوئی شریف لڑکی ہوتی تو میں تمہیں احترام سے کہتا کہ بیٹھو یا چلی جاؤ جواب میں وہ شاہ زیب کی صورت دیکھتی رہی اس کے ہنٹوں کی مسکراہت آہستہ آہستہ غائب ہوتی جا رہی تھی شاہ زیب نے لڑکی کے چہرے کے بدلتے ہوئے تاثرات دیکھے تو آہستہ سے بولا لڑکی میں ان راستوں کا راہی نہیں ہوں جن کا تم نے مجھے سمجھ لیا ہے لیکن میری سمجھ میں نہیں آتا کہ تمہیں یہ بات کیسے معلوم ہوئی کہ میں یہاں اس کمرے میں تنہا ہوں سوری مسٹر دراصل اس نے خوش کونٹو پر زبان پھیری ہاں کہو آگے کہو شاہ زیب نے کہا کوئی بات نہیں میں جا رہی ہوں اس نے دروازہ کھولا اور واپسی کے لئے پلٹی ایک منٹ اندر آؤ شاہ زیب نے کہا اور وہ ایک لمحے کے لئے رکھی پھر اس کے ہوتو کی مسکراہت واپس آگئی نہیں تم غلط سمجھی ہو میں نے تمہارے چہرے پر ایک عجیب سا تاثر دیکھا جس نے مجھے تمہیں دوبارہ واپس بلانے پر مجبور کر دیا میرا وہ مقصد نہیں ہے جو تمہارے ذہن میں آیا ہے دراصل جناب میں اس وقت مجبور ہوں انتہائی مجبور مجھے پیسے چاہیے میرے لئے تھوڑی سی رقم بے حد ضروری ہے ورنہ بہت سے نقصانات سے دوچار ہو سکتی ہوں جانے کیوں آج تقدیر ساتھ نہیں دے رہی میں نے کئی جگہ کوشش کی لیکن کامیابی نہیں ہوئی بڑی حمد کر کے یہاں تک پہنچی تھی ہم کم از کم کتنی رقم شاہ زیب نے سوال کیا جو کچھ بھی آپ دے دیں لو یہ پیسے رکھ لو اور جاؤ اگر تم فریب کر رہی ہو تو بھی عجیب سے نظروں سے شاہ زیب کو دیکھا پھر پیسے لی اور آہستہ سے بولی بھگوان کی سوگند میں نے فریب نہیں کیا اس نے یہ کہا اور پھر باہر نکل گئی شاہ زیب نے دروازہ بند کر لیا اور واپس بستر پر آ لیٹا تھوڑی دیر کے بعد اسے نید آگ گئی صبح تقریباً ساڑھے آٹھ بجے آنکھ کھلی تو شاہ زیب نے گنگن آتے ہوئے غسل خانے کا رکھ کیا ابھی پوری طرح نہا بھی نہیں سکا تھا کہ دروازے پر زور زور سے دستک سنائی دینے لگی شاہ زیب نے غسل خانے ہی سے آواز لگائی انتظار کرو ابھی آ رہا ہوں اس وقت کوئی ویٹر وغیرہ ہو سکتا تھا غسل کے بعد بال سمارتا ہوا باہر نکلا پھر جس شخص پر نگاہ پڑی وہ ہندوستانی پولیس آفیسر تھا اس کے آنکھیں شاہ زیب کو گھو رہی تھی پھر اس نے مشتبہ انداز میں ادھر ادھر دیکھا اور فوراں ہی اندر غسایا اس کے پیچھے تین پولیس والے اور ہوتل کے عملے کے کچھ افراد بھی تھے جنہیں شاہ زیب نے پہلے نہیں دیکھا ان سب کو اس جارہانہ انداز میں اندر آتے دیکھ کر شاہ زیب حقہ بکہ رہ گیا اس کی چھٹی اس نے اعلان کیا کہ کوئی گڑھ بڑھ ہو گئی ہے تو یہ تم ہو آفیسر نے شاہ زیب کو گھورتے ہوئے کہا خیریت آفیسر کیا بات ہے شاہ زیب نے متحیرانہ انداز میں پوچھا اور کون رہتا ہے یہاں تمہارے ساتھ کوئی نہیں مگر تمہیں کیا تکلیف ہے تکلیف کا تمہیں پہنچنے والی ہے دوست کتنی معصوم صورت بنائے کھڑے ہو آفیسر بات بتائے بغیر فضول باتوں سے گریز کریں آپ شاہ زیب نے کرخت لہجے میں کہا اور آفیسر ایک لمحے کے لئے جھجک گیا پھر اس نے کہا تم نے لڑکی کو کیوں قتل کیا کیا بات تھی کیا شاہ زیب نے حیرت سے آنکھے پھار کر پوچھا تمام مجرم ایسی اداکاری کرتے ہیں میں ایک بار پھر آپ سے کہہ رہا ہوں آفیسر کہ ذرا احتیاط سے گفتگو کریں میں بھی کوئی گیا گزر آدمی نہیں ہوں آپ کو مشکل پڑ جائے گی مجرم کتنا ہی بڑا آدمی ہو پولیس اسے اہمیت نہیں دیتی آپ مجھے کم از کم یہ تو بتائیے کہ مجھ پر الزام کیا ہے تم نے سرلہ نامی لڑکی کو قتل کیا ہے کیا شاہ زیب حیرت سے اچھل پڑا سرلہ کا نام وہ بھول نہیں سکا تھا پھر شاہ زیب نے بے ساکتہ پوچھا کیا اسے قتل کر دیا گیا کیا تم سرلہ کے قتل کی وجہ بتا سکتے ہو تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے آفیسر کہاں ہے اس کی لاش جہاں تم نے اسے پھینکا سیڑیوں کے نیچے جو خلا بنا ہوئے ہے وہاں لاش پڑی ہے پولیس وہاں متین ہے وہاں تمہاری انگلیوں وغیرہ کے نشانات وغیرہ موجود ہوں گے سب کچھ پتا چل جائے گا چلو تیاریاں کرو کہاں پولیس اسٹیشن ظاہر ہے تمہیں وہیں لے جانا ہے پولیس آفیسر نے کہا شاہ زیب بڑا پریشان ہو گیا سرلہ بے شک اس کے پاس ہی تھی لیکن قتل کس نے قتل کر دیا اسے شاہ زیب پولیس آفیسر کے ساتھ باہر نکل آیا اس کا تمام سامان پولیس نے اپنی تحویل میں لے لیا اور پولیس آفیسر اسے ساتھ لے کر باہر نکل آیا یہی شکر تھا کہ اس نے شاہ زیب کو ہتھ کڑی لگانے کی کوشش نہیں کی غالباً اس کی وجہ یہ تھی کہ اسے شواہد ضرور ملے تھے کہ سرلہ کا قاتل شاہ زیب ہو سکتا ہے لیکن کوئی ٹھوز ثبوت اس کے پاس موجود نہیں تھا جو شاہ زیب کو سرلہ کا قاتل ثابت کر سکتا شاہ زیب کی درخواست پر آفیس نے سیڑیوں کے نیچے سرلہ کی لاش دکھائی جس کے فوٹوگراف وغیرہ بنایا جا چکے تھے اور اب اسے اٹھانے کی تیاریاں ہو رہی تھیں سرلہ کو غالباً گردن دبا کر ہلاک کیا گیا شاہ زیب کو اس لڑکی کا مظلوم چہرہ دیکھ کر نہ جانے کیوں بے حد دکھ ہوا اس نے چلتے وقت قسم کھائی تھی کہ اس نے شاہ زیب سے کوئی فریب نہیں کیا لیکن اسے کس نے قتل کیا شاہ زیب کا ذہن چند لمحات کے لیے ماوف ہو گیا پولیس آفیسر کو خام خواہ شاہ زیب سے زد ہو گئی تھی گوڈ ویری گوڈ آپ تو یوں لگتا ہے جیسے انگریزوں کا اندوستان سے لے جائے ہوا سارا مال واپس لے آئے ہیں لندن ہی اسے لائے ہیں نا یہ سونے کے زیورات اور جواہرات وغیرہ شاہ زیب خاموش رہا آفیسر نے پھر کہا آئیے بہتر ہے کہ یہ سب سامان یہاں سے نکال لیا جائے کیونکہ اب اس سامان کو پولیس کی تحویل میں رہنا چاہیے شاہ زیب بھلا انکار کر سکتا تھا ڈی ایس پی نے سامان نکلوا کر ایک تھیلے میں بھرا اور اسے سیل کر دیا شاہ زیب کو لاک اپ میں بھیج دیا گیا ڈی ایس پی نے تھانے جا کر شاہ زیب سے اور کوئی بات نہیں کی آفیسر کے سرویہ کی بنیادی وجہ شاہد یہ تھی کہ شاہ زیب نے اس کے ساتھیوں کے سامنے بہت تلخ اور کسی قدر بد تہذیبی سے گفتگو کی چنانچہ وہ شاہ زیب کو زیادہ سے زیادہ زلیلہ خوار کرنے پر دل گیا لاک اپ میں پہنچنے کے بعد جب شاہ زیب نے سنجیدگی سے حالات پر گوھر کیا تو اچانک یہ اسے غصہ آ گیا ان لوگوں نے جو سلوک شاہ زیب کے ساتھ کیا تھا وہ سرہ سر زیادتی تھی بھلا کیا ثبوت ہے ان کے پاس کہ وہی سرالہ کا قاتل ہے بے شک وہ شاہ زیب کے کمرے میں کچھ دیر کے لیے آئی تھی اور جتنی گفتگو اس نے کی اس بارے میں جاننے بغیر ان لوگوں نے شاہ زیب کو اس کا قاتل سمجھ لیا شاہ زیب کو پولیس اسٹیشن میں چار گھنٹے گزر چکے تھے پھر ایک ڈپٹی کی موجودگی میں اسے باہر نکال لیا گیا ڈپٹی کسی قدر نرم مزاج اور سلیکے کا آدمی تھا اس نے سر سے پاؤں تک شاہ زیب کو دیکھا اور پھر کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا پھر وہ شاہ زیب سے بولا کیا یہ سچ ہے کہ آپ نے سرلہ کو حلا کر کے اس کی لاش ہوتل کی سیڈیوں کے نیچے پھینک دی آفیسر بہت افسوس کی بات ہے کہ کسی بے حقیقت کا ثبوت حاصل کے بغیر آپ نے مجھے نقصان پہنچانے کی کوشش کی اور انتہائی غیر ذمہ دارانہ انداز میں مجھے یہاں تک لے آیا گیا نہیں ایسی بات نہیں ہے دراصل آپ کے سلسنے میں چند ایسے لوگوں نے گواہیاں دی ہیں جنہوں نے سرلہ کو اور آپ کو ایک ساتھ دیکھا ہے غلط بلکل غلط میں آپ کا ان سے تعریف کرائے دیتا ہوں بلاؤ اس نے غالباً انسپیکٹر سے کہا اور اس نے ایک شخص کو اندر بلالیا جو بیٹر کے لباس میں ملبوس تھا شاہ زیب کے لیے چہرہ بلکل اجنبی تھا اندر آنے کے بعد وہ سیما سیما ایک طرف کھڑا ہو گیا تم بتاؤ تم نے کیا دیکھا ڈی ایس پی نے پوچھا میری رات کی ڈیوٹی تھی اس وقت مہمانوں کی عام دورفت بہت کم ہو گئی میں گیلری میں کھڑکی کے پاس کڑا ہوا تھا کہ میں نے اس لڑکی کو ان کے دروازے پر دستک دیتے ہوئے دیکھا پھر وہ کمرے کے اندر چلی گئی اور میں پریشانی سے یہ سوچتا رہ گیا کہ مینجر صاحب کو اس بارے میں اطلاع دوں یا نہ دوں وہ خاموش ہوا تو آفیسر نے کہا آگے بتاؤ صاحب ہمارے ہوتل میں آیاشی نہیں ہوتی ہم نے اس سلسلے میں خاص طور سے نگاہ رکھی ہے مگر یہ سب کچھ میں وہاں سے اٹھ کر مینجر صاحب کے کمرے کی طرف گیا تو مینجر صاحب مجھے اپنے کمرے میں نہیں ملے میں واپس گیلری میں آ گیا پھر میں نے سوچا کہ جب وہ واپس جائے گی تو میں اس سے بات کروں گا پھر میں انتظار ہی کرتا رہا لیکن وہ واپس نہیں آئی ہم کیا خیال ہے جناب ویسے اتفاق سے ہم ابھی تک آپ کے بارے میں نہیں جان سکے میرا نام شازیب ہے آبارہ گرد ہوں اور بگرزے سیاحت یہاں آیا ہوا ہوں زیادہ دن نہیں گزرے آگرہ اور دہلی دیکھ کر یہاں پہنچا ہوں ویسے لندن کا باشندہ ہوں مستقل وہیں کہ ہم رکھتا ہوں گوڈ گوڈ باہر طور ہم آپ کا احترام کرتے ہیں لیکن قانون شکنی کو کسی صورت میں بھی معاف نہیں کیا جا سکتا کیا آپ یہ بتانا پسند کریں گے کہ سرلا کو آپ نے کیوں قتل کر دیا ڈی ایس پی صاحب میں اس بارے میں بالکل کچھ نہیں جانتا کیوں آپ اس قتل کو میرے نام سے منصوب کر رہی ہیں اوہو نہیں نہیں آپ کا یہ خیال غلط ہے ایک منٹ بلاؤ اس نے پہلے ہی کے انداز میں پھر انسپیکٹر سے کہا اور انسپیکٹر باہر نکل گیا اس بار وہ ایک ایسے شخص کو ساتھ لے کر آیا جو دھوتی اور کرتے میں ملبوس تھا چہرے ہی سے بد مزاج آدمی نظر آتا ادھےڑ عمر تھا وہ اندر آ گیا اور آتے ہی بولا واہ صاحب یہ اچھی بات ہے کرے کوئی بھرے کوئی یعنی نیک کی کرو اور بھاڑ میں چلے جاؤ ہم سے غلطی ہوگی صاحب معاف کر دیجئے آئندہ کبھی درم صدارنے کی کوشش نہیں کریں گے سماجی کار کو نہیں بنیں گے بس غلطی ہو گئی ہے ایک بار آئندہ نہیں ہوگی آپ تفصیل تو بتائیے پولیس آفیسر نے کہا ارے بھائی تفصیل کیا بگڑے ہوئے نوجوان ہیں آج کل کے آیاشی کے بغیر زندگی نہیں گزرتی ہم اچھے خاصے سو رہے تھے کہ دروازے پر ہلکی سی دستک سنائی دی گھر والی نے کہا کہ ہمارے کمرے کے دروازے پر کوئی ہے ہم نے دروازہ کھول کر دیکھا تو وہ لڑکی جس کی لاش سیڑھوں کی نیچے پڑی ملی ہے ان کے کمرے کا دروازہ بجا رہی تھی پھر انہوں نے دروازہ کھولا اور وہ لڑکی اندر چلی گئی بس جی یہ ہم نے دیکھا اور دروازہ بند کر دیا اور یہ فیصلہ کر دیا کہ آئندہ جب بھی کبھی ممبئی آئیں گے ہوتل میں نہیں ٹھائریں گے اپنا ہی کوئی ٹھکا نہ کرنا پڑے گا ہم یہاں کاروبار کے سلسلے میں اکثر آتی رہتی ہیں اس بار ہماری دھرم پتنی اور بیٹی بھی ساتھ آگئی تھی اب بتائیے وہ ہم سے پوچھنے لگیں کہ کون تھا کیا جواب دیتے انہیں ٹھیک ہے اب آپ اپنے ہوتل واپس جا سکتی ہیں پھر انسپیکٹر کو مخاطب کرتے ہوئے بولا لیکن انسپیکٹر ان کے بارے میں تمام تفصیل حاصل کر لیجئے تاکہ اگر ان کی ضرورت پیش آئے تو انہیں بلائے جا سکے ارے بھائی کیوں مصیبت میں پھانس رہی ہو ہمیں ہم بھلا کہاں سے آتے پھریں گے ہم کاروباری آدمی ہیں ایک دن کام نہ کریں تو جانے کتنے کا نقصان ہو جاتا ہے باہر طور یہ آپ کو کرنا ہوگا جائیے ڈی ایس پی نے کہا اور انسپیکٹر اسے ساتھ لے کر باہر نکل گیا تب ڈی ایس پی شازیب کی طرف دیکھ کر بولا ہاں جناب کیا نام بتایا آپ نے اپنا شازیب غالباً شازیب صاحب اب آپ یہ بتانا پسند کریں گے کہ آپ نے سرلہ کو کیوں قتل کیا شازیب کو صورتحال کا کافی حد تک اندازہ ہو گیا ویٹر نے سرلہ کو اس کے کمرے کے دروازے پر دیکھا اس کے بعد اس شخص نے جو غالباً اس کمرے کے پڑوس میں ہی رہتا تھا اب وہ کیا بتاتا ان لوگوں کو کہ اس کے ساتھ کیا بیٹی ہے اس نے مدھم لحظے میں ڈی ایس پی سے کہا ڈی ایس پی صاحب ظاہر ہے ان لوگوں نے جو گواہی دیا اس کی روشنی میں آپ مجھے ہی مجرم قرار دے سکتی ہیں لیکن انسانی بنیادوں پر ایک درخواست کرنا چاہتا ہوں آپ سے جی جی فرمائیے آپ پوری طرح اس مسئلے کی تفتیش کیجئے میں نے گتل نہیں کیا سرلہ نامی وہ لڑکی دستک دے کر میرے کمرے میں داخل ہو گئی اس نے مجھ سے کہا کہ وہ میری تنہائی دور کرنا چاہتی ہے میں نے اسے معذرت کرتے ہوئے کہا کہ میں اس قسم کا آدمی نہیں ہوں تب اس نے اپنی مجبوریاں بتائیں کہنے لگی کہ میں پریشان حال ہوں میری ماں بیمار ہے اور مجھے اس کے لئے پیسوں کی ضرورت ہے انسانی ہمدردی کی بنیاد پر ہی میں نے تھوڑی سی رقم اسے دے دی اور اس کے بعد وہ چلی گئی پھر مجھے نہیں معلوم کہ اس کے ساتھ کیا بیٹی کیا ہوا کیسے ہوا بڑی ہلکی کہانی سنائی ہے شازیب ان دو آدمیوں کی گواہی کے بعد اتنی معمولی سی بات پر یقین نہیں کیا جا سکتا یہ بات تو آپ تسلیم کر چکے ہیں کہ وہ آپ کے پاس آئی تھی جس طرح آئی تھی میں نے آپ کو بتا دیا ہے اب اس سلسنے میں تو تحقیقات ہی ثابت کر سکتی ہیں کہ صورتحال کیا تھی آپ اتمنان رکھئے لوگ اپ میں ضرور رہنا پڑے گا آپ کو لیکن میں انسپیکٹر کو ہدایت کر دوں گا کہ اس وقت تک جب تک آپ کے خلاف کوئی جرم مکمل طور پر ثابت نہ ہو جائے آپ کے ساتھ کوئی بدسلوکی یا گستاخی نہ کی جائے براہ کرم اس حد تک پولیس سے تعاون کیجئے اگر آپ بے گناہ ہیں تو ہمیں آپ کو نقصان پہنچا کر کوئی خوشی نہیں ہوگی تیسرے دن ڈی ایس پی نے شازیب کو اپنے آفیس میں طلب کر لیا شازیب کا سامان اس کے سامنے رکھا ہوا تھا لیکن اس سامان کے ساتھ ایک اور شخصیت کو شازیب نے دیکھا اور اس کے دل میں پریشانی پیدا ہو گئی یہ وہی جوہری تھا جسے شازیب نے سونے کے سکے فروخت کیے اور ایک بلکل ہی جھوٹی کہانی سنا دی جوہری کو دیکھ کر شازیب کی پہشانی پر گور افکر کی لکینیں پھیل گئیں ڈی ایس پی غالباً اس کے چہرے کا جائزہ لے رہا تھا اور یہ اندازہ لگانے کی کوشش کر رہا تھا کہ جوہری کی یہاں موجودگی کا شازیب پر کیا اثر مرتب ہوا ہے اس نے اسی شرافت سے شازیب کو بیٹھنے کی پیشکش کی اور پھر بولا شازیب صاحب یہ آپ کا سامان ہے جی ہاں ہوتل کے کمرے میں یہی تمام سامان موجود تھا یا اس کے علاوہ بھی اور کچھ تھا آپ کے پاس شازیب نے ایک نکاپ نے سامان پر ڈالی نہیں یہی میرا سامان تھا سوچ لیجئے کچھ اور بیگ پرس یا کوئی ایسی چیز جو اس وقت یہاں موجود نہ ہو جی نہیں یہی سب کچھ تھا تو آپ کا پاسپورٹ اور دوسرے کاغذات کہاں ہیں جیسا کہ آپ نے کہا کہ آپ مقامی نہیں اور لندن کے شہری ہیں ہندوستان میں آپ بغرزے سیاحت آئے ہیں یقیناً آپ نے یہ سب کچھ سچی کہا ہوگا شازیب ایک لمحے کے لیے دہشت زدہ سا ہو گیا بڑی گہری گریفت تھی یہ شازیب نے اپنے آپ کو سنبھالا اور آہستہ سے کہا پاسپورٹ میرے بیگ میں ہے غالباً آپ نے اس کی تلاشی نہیں لی جی نہیں آپ کے تمام سامان کی تلاشی لی جا چکی ہے پاسپورٹ یہ آپ کی شہریت سے متعلق کوئی کاغذ آپ کے اس کمرے میں موجود نہیں جب میں اپنے کمرے کے ہوتل میں تھا تو یہ تمام چیزیں میرے سامان میں موجود تھیں شازیب نے فوراں کہا ان سے ملئے یہ راملال جی ہیں آپ نے ان کے ہاتھ کچھ سونا فروخت کیا تھا کیوں راملال جی ہاں جی یہی وہ صاحب ہیں انہوں نے یہ بتایا تھا کہ یہ شاہی خاندان کے آدمی ہیں اور یہ سونے کے سکن کے ماتا پیتا نے ورسے میں ان کے لیے چھوڑے تھے اب انہیں پیسے کی ضرورت ہے تو یہ سونا فروخت کر رہی ہیں شازیب خوش کھونٹو پر زبان پھیر کر رہ گیا کیا خیال ہے شازیب صاحب راملال جی جھوٹ بول رہی ہیں نہیں شازیب نے آشتہ سے کہا آپ چاہیں تو کہہ سکتے ہیں کہ آپ راملال جی کی صورت بھی نہیں پہچانتے کبھی نہیں دیکھا آپ نے انہیں شازیب کے موں سے اب کوئی آواز نہیں نکل سکی اب بھی بتا دو جانی من کہ اتنی قیمتی چیزیں تم نے کہاں سے حاصل کی ہیں دوست بتا دوں تو شاید تم یقین نہیں کروگے کوشش کروں گا کہ یقین کر دوں تم بتانے کی کوشش تو کرو انسپیکٹر نے پھر مزاک کیا لندن میں مجھے ایک ایسا نقشہ دستیاب ہو گیا تھا جو کسی سیاہی کا بنائے ہوا تھا اور اس نقشے میں اس خزانے کے بارے میں تفصیلات تھی میں اس کی تلاش میں چل پڑا اور یہ خزانہ مجھے فتح پور سیکری میں جودہ بائی کے محل کے ایک گوشش سے دستیاب ہو گیا اچھا اچھا گوئے یہ خزانہ تم نے زمین کی گہرائیوں سے آسل کیا ہے ہاں بے وکوف بنانے کے لیے ہمیں رہ گئے ہیں وہ نقشہ کہاں ہے جس میں خزانہ پوشیدہ تھا انسپیکٹر نے پوچھا وہ بھی پاسپورٹ کے ساتھ دوسرے کاغذات میں شامل تھا بہت چالاک آدمی ہو تم لیکن میں تمہاری بات پر یقین کرنے کے لیے تیار نہیں تو پھر مجھے اس کے لیے کیا کرنا ہوگا صحیح بات بتانی ہوگی صحیح بات اس کے سوا اور کوئی نہیں ہے کہ یہ خزانہ میں نے زمین کی گہرائیوں سے ہی حاصل کیا ہے رہنے والے کہاں کے ہو لندن کا یہ تو تم پہلے بھی کہہ چکے ہو اصل بات بتاؤ اصل بات تم خود معلوم کرلو انسپیکٹر میں اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کہنا چاہتا شازیب یہ کہہ کر خاموش ہو گیا انسپیکٹر کوئی شاید شدید تاو آ گیا تھا وہ شازیب کی طرف بڑا ہی تھا کہ اچانک پیچھے سے ایک سپاہی کی آواز آئی سر بڑے صاحب کی کال ہے انسپیکٹر اس کی بات سن کر اپنی جگہ روک گیا ایک لمحے کے لیے اس نے کچھ سوچا اور پھر ان دونوں آدمیوں کی طرف روح کر کے بولا نگرانی رکھنا میں ابھی آیا یہ کہہ کر انسپیکٹر چلا گیا کوئی دس منٹ کے بعد وہ واپس آیا اس کے چہرے پر ہوائیں اڑ رہی تھی اس نے آتے ہی شازیب سے کہا ابھی تمہیں کچھ نہیں کہا جائے گا کچھ وقت مزید دیا جاتا ہے تمہیں اچھی طرح سوچ لو کہ تمہیں مار کھانی آیا شازیب خاموشی رہا اسے پھر لاک اپ میں پہنچا دیا گیا رات ہو گئی وہ رات کو اپنی جگہ پر لیٹ گیا اپنے حالات کے بارے میں سوچتا رہا اور پھر نا جانے کب نیند آ گئی رات کے کسی پہر اچانک شازیب کی آنکھ کھل گئی آنکھ کھلنے کی وجہ یہ تھی کہ اسے اپنے بدن میں سوئی کی چوبھن کا شدید احساس ہوا اس نے حیرت سے آنکھیں پھاڑی کوئی کیڑا یا سامپ بغیرہ بھی نہیں تھا پھر اسے ایک دھندلا ہیولا نظر آیا جس کے ہاتھ میں سرنج تھی اس سے پہلے کہ شازیب کچھ سمجھ پاتا اس پر نیند کا غلبہ تاری ہونے لگا غالباً یہ اس انجیکشن کا اثر تھا جو اسے لگایا گیا تھا